آگے سبق دیکھئے بھئی ہما مئت جلدہ داخل تحت هذه القاعدة معا ان القراء اتفقو فيه على الرفع الا فی روایت شازت عن بعضهم فازطرن نحات الى انت محلو لاخراجه عن القاعدة المذکورة لئلہ یلزم اتفاق القراء على غیر المختار بھئی گزشتہ سبق میں ما از میرا عاملوہو على شریعت تی تفسیر کے واقع ہونے کی جگہوں میں سے وہ جگہ پڑ رہے تھے ہم جہاں پر رفع اور نصب دونوں برابر ہیں بھئی اور رفع اور نصب وہاں برابر ہوں گے جب وہ اسم جس جملے میں ہے اس جملے کا عطف کیا جائے ما قبل والے ایسے جملہ اسمیہ پر جس کی خبر جملہ فعلیہ ہو یعنی وہ جملہ اسمیہ کبرا ہو اور اس کے اندر جو جملہ فعلیہ جو اس کی خبر بن رہا ہے وہ صغرہ ہو تو اس قسم کے جملے پر جب عطف کیا جائے اس جملے کا جس کے اندر یہ اسم موجود ہے جس کے بارے میں کیا گمان ہوتا ہے ما از میرا عاملوہو على شریعت تی تفسیر ہونے کا تو اس اسم کے اندر جو ہے رفع اور نصب دونوں جائز ہیں اگر رفع پڑیں گے تو اس صورت میں یہ مبتدہ بنے گا اور آگے خبر آئے گی اور یہ جملہ اسمیہ بنے گا مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنے گا اور اس صورت میں اس کا عطف ہو جائے گا ما قبل میں کبرا پر تو دیکھو دونوں جملوں میں مناسبت ہے کہ دونوں جملہ اسمیہ ہیں اور اگر آپ نصب پڑیں گے تو پھر وہی فیل اس پر مسلط کریں گے تو یہ جملہ فعلیہ بنے گا یہ جو معطوف ہے اور اس صورت میں اس کا عطف ما قبل کے اندر جو صغرہ تھا جو جملہ فعلیہ تھا اس پر عطف ہو جائے گا تو اس صورت میں بھی معطوف انعلے اور معطوف کے درمیان مناسبت موجود ہے البتہ اس صورت کے اندر پھر عائد الگ محضوف نکالنا پڑے گا یا تو عائد وہاں ہونا چاہیے یا عائد آپ کو محضوف نکالنا پڑے گا اس لیے کیونکہ اس جملے کا عطف ہوا ہے صغرہ پر اور صغرہ جو ہے وہ خبر ہے مبتدہ کے لیے اور اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو مبتدہ کو لوٹ رہی ہے تو جب معطوف انعلے کے اندر ایک ضمیر مبتدہ کو لوٹ رہی ہے تو معطوف کے اندر بھی ایک ضمیر چاہیے جو مبتدہ کی طرف لوٹے چنانچہ صاحب کافیہ نے اس کی مثال جب ذکر کی تھی کہ زیدن قاما و عمرن اکرمتوہو تو آگے بتلایا تھا کہ یہاں عیندہو یا فیدارہی وغیرہ جیسا لفظ نکالنا پڑے گا کہ عمرن اکرمتوہو کہ میں نے عمر کا اکرام کیا عیندہو کس کے پاس زید کے پاس اب یہ ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے زید کو تو اب یہ پورا جملہ زید کے لیے خبر بن سکتا ہے کیونکہ ربط آ گیا یا فیدارہی کو جوڑ دیں ساتھ کہ عمر کے میں نے اس کا اکرام کیا فیدارہی زید کے گھر میں تو اب اس صورت میں بھی یہ ضمیر زید کو لوٹ رہی ہے تو یہ جملہ زید کے لیے خبر بن سکتا ہے کیونکہ درمیان میں ربط آ گیا بھئی تو پھر اس پر اشکال ہوا تھا کہ بھئی آپ نے کہا دونوں کا پڑھنا برابر ہے حالانکہ یہاں پر بھی حضف سے جو سلامتی ہے وہ رفع کو ترجیح دے رہی ہے کہ اس صورت میں کلام حضف سے سلامت رہے گا تو صاحب جامی نے بتلایا تھا کہ اگر حضف سے سلامتی رفع کو ترجیح دے رہی ہے تو معتوفن علی کا قریب ہونا یہ نصب کو ترجیح دے رہا ہے کیونکہ آپ نصب پڑھیں گے تو صغرہ پر عاطف ہوگا جو قریب ہے اور اگر آپ رفع پڑھیں گے تو پھر قبرہ پر عاطف ہوگا اور وہ بعید ہے اس پر پھر معترض اشکال کرتا ہے کہ بھئی دونوں قریب ہیں صغرہ کے فوراں بعد بھی آگے وہ دوسرا جملہ ہے معطوف اور اسی طرح قبرہ کے بھی فوراں بعد کیا ہے وہ دوسرا جملہ ہے درمیان میں فصل ہے ہی نہیں صغرہ کا اختتام کس پر قامہ پر اور قبرہ کا اختتام بھی کس پر قامہ پر وہ بھی زیدن قامہ ہے اور درمیان میں کوئی فصل بھی نہیں ہے تو یہاں پر جب فصل ہے ہی نہیں دونوں قریب ہیں تو آپ کا یہ کہنا کہ صغرہ زیادہ قریب ہے یہ صحیح نہیں تو اس کا بھی جواب دیا تھا کہ بھئی آپ انتہا کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں انتہا کے اعتبار سے دونوں قریب ہیں لیکن ہم ابتداء کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں ابتداء کے اعتبار سے قبرہ دور ہے اور صغرہ قریب ہے تو جب نصب پڑھیں گے تو قریب والے پر عاطف ہو جائے گا اور یہ نصب کو ترجیح دے رہا ہے تو دونوں کی ترجیح کے قرینے موجود ہیں رفع کی ترجیح کا قرینہ کیا ہے کہ کلام حضب سے سلامت رہے گا اور نصب کی ترجیح کا قرینہ کیا ہے کہ اس صورت میں قریب والے پر عاطف ہو جائے گا یعنی معتوف انہالے قریب ہو جائے گا تو لہٰذا جب دونوں کی ترجیح کے قرینے موجود ہیں اور کسی ایک کو بھی ان میں سے دوسرے پر ترجیح نہیں ہے تو پھر دونوں پڑھنا برابر ہوں گے اس کے بعد بتلایا تھا بعض جگہیں وہ ہیں جہاں پر نصب کا پڑھنا واجب ہے اور وہ دو جگہیں ہیں ایک تو حروف شرط کے بعد یعنی ان اور لو کیونکہ امہ کے بارے میں بات پہلے گزر چکی ہے اور ایک حروف تحزیز کے بعد یعنی اللہ اللہ لولہ اور لومہ یہ کسی کو ابھارنے کے لیے آتے ہیں کسی کام پر تو یہ حروف شرط ان اور لو اور اسی طرح حروف تحزیز یہ صرف اور صرف فیل پر داخل ہوتے ہیں لہٰذا ان کے بعد اگر اس سمائے تو نصب پڑھنا واجب ہے کیونکہ اگر آپ رفع پڑھیں گے پھر تو وہ مبتدہ بن جائے گا حالانکہ یہ حروف تو مبتدہ پر داخل نہیں ہوتے تو پھر جب آپ نصب پڑھیں گے تو وہاں معلوم ہوا فیل مقدر ہے تو گویا یہ فیل پر ہی داخل ہو رہے ہیں تو ان جگہوں میں نصب واجب ہے اس کے بعد کچھ چیزیں آگے صاحب کافیہ نے وہ ذکر کرنا شروع کی کہ جہاں پر رفع واجب ہے تو یہ پانچویں جگہ آگئی پانچویں جگہ لیکن اس کو کس انداز میں ذکر کیا اس انداز میں ذکر کیا کہ یہ جو مثال ہے یہ باب العزماء علیہ شریعتتی تفسیر سے نہیں ہے جب اس باب سے نہیں ہے تو اس میں رفع واجب تو یہ پانچویں جگہ آگئی جہاں رفع واجب ہے جیسے اس کی مثال ذکر کی تھی ازائدن زہیبہ بھی یہاں بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ یہاں تو حمزہ استفہام آیا اور انہوں نے بتایا تھا حرف استفہام کے بعد نصب راجح ہے نصب کو ترجیح ہے تو شبہ پڑتا ہے یہ ازائدن زہیبہ بھی یہ بھی اسی طرح ہے کہ یہاں بھی حمزہ استفہام آ رہا ہے اور اس کے بعد ایک اسم تو اس جواب دیا کہ نہیں یہاں رفع پڑنا واجب ہے رفع پڑنا وجہ یہ کہ اس کے بعد جو فیل آ رہا ہے اس کو یا اس کے کسی مناسب کو اس پر مسلط کیا جائے اور وہ اس کو نصب دے دے ایسا نہیں ہے وہ نصب دے ہی نہیں سکتے چاہے زہیبہ بھی کو مسلط کریں چاہے اس ہیبہ کو مسلط کریں دونوں رفع دیتے ہیں نصب دیتے ہی نہیں تو پھر اس پر اشکال ہوا تھا کہ آپ اس ہیبہ ہی کو کیوں مسلط کرتے ہیں آپ اس کے کسی اور مناسب کو مسلط کر دیں جو نصب دے سکے جیسے ازہبہ ہے ازہبہ فیل متعدی ہے یہ مفہول کو نصب دیتا ہے اسی طرح یا یو لابسو یو لابسو بھی فیل متعدی ہے یہ بھی مفہول کو نصب دیتا ہے اس کو جوڑ دیں اور تقدیر عبارت یوں بنا لیں تقدیر عبارت یوں بنا لیں پہلے کیا تھا زیدن زہبہ بھی میں نے بتایا ہمزہ استفہام کو چھوڑ دیں یہ ضروری نہیں ہے یہاں پر صرف دیکھو زیدن زہبہ بھی زید کے اس کو لے جایا گیا یعنی بامحاورہ ترجمہ یوں کر لیں زید کو لے جایا گیا زید کو لے جایا گیا جب زید کو لے جایا گیا ہے تو لے جایا جانا زید کی صفت ہو گئی جیسے زید کی پٹائی کی جائے تو مضروب ہونا زید کی صفت ہو گئی یا زید کسی کی پٹائی کرے تو زارب ہونا زید کی صفت ہو گئی تو یہاں پر بھی جب زید کو لے جایا گیا ہے تو لے جایا جانا زید کی صفت ہو گئی تو لہٰذا اس لے جائے جانے کو فاعل بنا دو یلابیسو کے لئے اور زیدن کو مفعول بنا دو زیدن یلابیسوہو اززہاب بھی یلابیسو زیدن اسی فعل کو مسلط کریں جو آگے آ رہا ہے تقدیر عبارت کیا نکالی عبارت کیا ہو گئی زیدن یولابیسوہ الزہابو بیہی تو اسی یولابیسو کو زید پر مسلط کریں تو یہ نصب دے سکتا ہے تو گویا تقدیر عبارت کیا ہے یولابیسو زیدن یولابیسوہ الزہابو بیہی تو یہاں جو یولابیسو آیا اس کے لیے زید مفعول بیہی ہے یولابیسوہ ہاں زمیر ہے یہ زید کو راجے تو یہ نصب دے رہا ہے اور اَزْزَحَابُ بِهِ یہ ہے فَاعِل يُلَابِسُهُ زَحَابُ بِهِ یعنی ملابس ہے ملا ہوا ہے زید کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے اَزْزَحَابُ بِهِ اس کو لے جایا جانا یعنی لے جایا جانا زید کے ساتھ ملا ہوا ہے یعنی یہ اس کی صفت ہے اب دیکھو کلام صحیح ہو گیا زیدن زہیبہ بیہی سے بھی کیا پتہ چل رہا تھا کہ زید کو لے جایا گیا ہے یعنی لے جایا جانا زید کی صفت ہے اور یہاں سے بھی یہی پتہ چر رہا ہے کہ لے جایا جانا زید کی صفت ہے لے جایا جانا مل گیا ہے زید کے ساتھ یعنی یہ اس کی صفت ہے اور زید پر نصب بھی آ گیا یا یلابیسو کا فائل احدن کو بنا دو اس لیے کیونکہ جب زید کو لے جایا گیا ہے معلوم ہے کوئی شخص ہے اس کو لے جانے والا تو اس کو فائل بنا دو یلابیسو کے لیے زید کے ساتھ کوئی شخص ملابس ہے کوئی شخص متعلق ہے بزہابی بھی اس کو لے جانے کے ذریعے ایک شخص متعلق ہے زید کے ساتھ کس کے ذریعے لے جانے کے ذریعے یعنی وہ اس کو لے کر گیا ہے اس اعتباب سے وہ متعلق ہے زید کا تو دیکھو یہاں پر بھی زیدن یلابیسوہو احدن یہ یلابیسوہو میں حاضر امیر کس کو ہے زید کو اور یہ مفہول ہے اور احدن آگے کیا ہے فائل ہے تو معلوم ہوا اس تقدیر پر بھی زید کو نصب دیا جا سکتا ہے یا یلابیسوہو احدن کے بجائے ازہابہو احدن لے آئیں زیدن ازہابہو احدن بزہابی بھی زید کی اس کو کوئی شخص لے گیا بزہابی بھی اس کو لے جانے کے واسطے سے تو اس صورت میں بھی دیکھو یہ ازہابہ کیا کرے گا زید کو نصب دے سکتا ہے تو صاحب جامی نے اس کو رد کیا کہ نہیں بھائی کہ وہ جو مناسب ہے جس کو آپ اس اسم پر مسلط کریں وہ ایسا ہونا چاہیے ایک تو فیل مذکور ہے نا زیدن زہابہ بھی یہ زہابہ بھی کیا ہے فیل مذکور اور ایک آپ مناسب جو مسلط کریں گے تو فیل مذکور اور وہ جو مناسب ہے دونوں کا مصندلے ایک ہی ذات ہونی چاہیے پیچھے جتنی مثالیں آئیں آپ ان میں غور کر لیں دونوں کا مصندلے ایک ہی ہوتا ہے تو یہاں پر زہابہ بھی یہاں زمیر کس کو راجے زید کو معلوم ہوئے زہابہ کا مصندلے کون زید اور جب تقدیر عبارت آپ نے یلابیسو یا ازہابہ نکالی تو وہاں پر یلابیسو کا فائل اززہاب بھی کو بنایا یا احدن کو بنایا اور زیدن کو تو مفہول بھی بنایا بھائی تو فیل مذکور اور فیل مقدر دونوں کا دونوں کا مصندلے اس صورت میں متحد نہیں رہتا حالانکہ مصندلے کا اتحاد ضروری ہے لہٰذا ان کو مسلط نہیں کر سکتے تو لہٰذا اس قسم کی مثالوں میں رفع واجب ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی ہے کل شئین فعلوہ فی الزبر یعنی یہاں پر بھی کل شئین مبتدہ پڑنا واجب ہے رفع پڑنا واجب ہے تو ترکیب میں نے بتلائی تھی مبتدہ ہے اور اس میں جو شئین نکرہ کے بعد فعلو فیل آ رہا ہے تو نکرہ کے بعد فیل آ ہے تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں ایسا یا ایسی کا لفظ لے آتے ہیں موصوف سے پہلے تو ہر ایسی چیز فعلوہ جو ان لوگوں نے کی ہے فی الزبری اے ثابتن فی الزبری وہ صحیفوں میں ثابت ہے وہ صحیفوں میں درج ہے یہ خبر آ گئی تو فی الزبر کو کیا بنائیں گے خبر خبر تو یہاں کل شئین پڑنا واجب ہے اس صورت میں معنی صحیح ہوتا ہے اور فی الزبر خبر بنتی ہے اور اگر آپ کل شئین پڑیں منصوب پڑیں تو پھر تو مبتدہ یہاں ہے ہی نہیں خبر تو کس کے لئے آتی ہے مبتدہ کے لئے اور فی الزبر کو ہم نے پہلے کیا بنایا تھا خبر آپ جب مبتدہ ہی نہیں ہے تو یہ تو کے بعد آگے فی الزبر جار مجرور آ رہا ہے اور نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت تو اس صورت میں فی الزبر یا تو فعلو فیل سے متعلق ہوگا یا یہ شئین کے لئے صفت ہوگا اور دونوں تقدیروں پر معنی صحیح نہیں رہتا اگر آپ فی الزبر کو جوڑیں فعلو سے تو تقدیر عبارت کیا ہوئی فعلو کل شئین تفسیر کو ختم کر دیں مختصر کلام بنا لیں فعلو کل شئین فی الزبر اور یہ فی الزبر کو کس سے جوڑا فعلو سے جوڑا انہوں نے کیا ہے کل شئین ہر چیز کو فی الزبر کہاں جا کر صحیحوں میں جا کر انہوں نے اپنے سارے افعال سرانجام دیئے ہیں یعنی صحیح ان کے افعال کو سرانجام دینے کے محل بن گئے جیسے میں کہتا ہوں زرب تو زیدن فدداری میں نے زید کی پٹائی کی اس گھر میں معلوم ہے اس گھر کے اندر یہ پٹائی کرنے والا فیل ہوا ہے وہ دار اس کے لئے ظرف ہے بات سمجھ میں آیا تو یہاں بھی اسی طرح جب فی الزبر کو آپ فعلو سے جوڑیں گے تو فعلو کل شئین فی الزبر انہوں نے ہر چیز کی ہے فی الزبری کہاں جا کر زبر میں صحیحوں میں جا کر انہوں نے ہر فیل کیا ہے حالانکہ صحیحے تو ان کے اعمال کی جگہ نہیں یہ اعمال تو انہوں نے دنیا میں کیے ہیں صحیحوں میں تو صرف ان کے اعمال درج ہیں جو کس نے درج کیے ہیں کرامن کاتبین نے درج کیے ہیں بھئی تو لہٰذا اگر فی الزبر کو فعلو سے جوڑیں تو معنی خراب ہوتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ فی الزبر کو کل شئین کی صفت بنا دو اگرچہ یہ احتمال بعید ہے اس لئے کیونکہ آیت کے اندر کل شئین اور فی الزبر کے درمیان فعلو آ رہا ہے حالانکہ موصوب صفت کے درمیان تو فصل جائز نہیں بھئی تو یہ احتمال اگرچہ بعید ہے لیکن اگر یہ احتمال بھی نکال لیں کہ فی الزبر صفت ہے کل شئین کی تو معنی کیا ہو گیا فعلو کل شئین فی الزبر انہوں نے کیا کل شئین فی الزبر ہر ایسی چیز کو فی الزبر جو کس کے اندر تھی صحیفوں میں یعنی انہوں نے ہر ایسی چیز کو کیا جو صحیفوں میں تھی اس سے تو یہ پتا چلا کہ جو کچھ صحیفوں میں تھا وہ انہوں نے کیا ہے یہ تو پتا نہیں چلا کہ جو جو کچھ کیا تھا انہوں نے وہ سارا صحیفوں میں ہے یا نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں دونوں احتمال ہے ہو سکتا ہے صحیفوں میں سارا کچھ موجود ہو تو جو کچھ انہوں نے کیا گویا وہ سارا ہے تو صحیفوں میں جو کچھ درج تھا انہوں نے وہ کیا اور یہ بھی احتمال ہے ساری چیزیں نہ ہو لیکن بارال جو درج ہے وہ انہوں نے کیا ہے تو اس صورت میں یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا ہر عمل صحیفوں میں درج ہے حالانکہ مقصود یہی بتلانا ہے کہ کل صغیر و کبیر مستطر ہر چھوٹا بڑا گناہ جو ہے مستطر لکھا ہوا ہے یعنی اس قیامت کے دن وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ کو نام اعمال میں لکھا ہوا پائیں گے تو لہٰذا اس قسم کے مقام پر اگر آپ نصب پڑتے ہیں تو معنی صحیح نہیں رہتا لہذا معلوم ہوا یہاں پر بھی کل شئین رفع واجب ہے معلوم ہوا یہ باب الازمار علی شریعت تفسیر سے نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ سَبَقَ أَنَّ الْإِسْمَ الْمَذْكُورَ اِذَا كَانَ الْفِعْلُ الْمُشْتَغِلُ عَنْهُ بِظَمِيرِهِ اَوْ مُتَعَلِّقِهِ اَمْرًا اَوْ نَهِيًا فَالْمُخْتَارُ فِيهِ النَّصْبُ وَالظَّاهِرُ اَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى اَذْزَانِيَةُ وَالزَّانِي فَجْلِدُو كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَتٍ تَاخِلٌ تَحْتَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ بھئے دیکھئے یہ ذرا اس آیت پر نظر رکھئے اَذْزَانِيَةُ وَالزَّانِي زینہ کرنے والی عورت اور زینہ کرنے والا مرد فَجْلِدُو پس تم لوگ کوڑے لگاؤ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان میں سے ہر ایک کو مِئَةَ جَلْدَتٍ سَوْ کوڑے سوْ کوڑے تو دیکھو یہ جو آیت ہے اس کے اندر اَذْزَانِيَةُ وَالزَّانِي رَفَا کے ساتھ ہے حالانکہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہاں پر نصب مختار ہے کیونکہ جہاں ذکر کیا تھا انہوں نے کہ نصب مختار ہے کون کون سی جگہیں کہ اگر وہ حرف نفی کے بعد ہو یا حرف استفہام کے بعد ہو یا عزا شرطیہ کے بعد ہو یا حیسو شرطیہ کے بعد ہو یا عمر اور نحی سے پہلے ہو وہ اسم تو اس میں نصب مختار ہے اور یہاں پر بھی دیکھ لیں اَذْزَانِيَةُ وَالزَّانِي فَجْلِدُ ان کے بعد عمر آ رہا ہے تو یہ عمر سے پہلے آ گئے اور عمر اور نحی سے پہلے کیا مختار ہے نصب مختار ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ یہاں بھی نصب مختار ہوگا اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ساتوں قرآن جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ سات قیراتے ہیں قرآن کی جو بتواتر منقول ہیں جو بتواتر منقول ہیں ان ساتوں قرآن کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس پر رفع پڑیں گے ان سب نے اس میں کیا روایت کیا ہے اَذْزَانِيَةُ وَالزَّانِي کے اندر انہوں نے رفع روایت کیا ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن غیر مختار پر اکٹھے ہو جائیں بظاہر لگتا ہے اَذْزَانِيَةُ وَالزَّانِي فَجْلِدُ اس کے اندر آگے عمر آ رہا ہے لہٰذا اَذْزَانِيَةُ وَالزَّانِي کے اندر کیا روایت کر رہے ہیں رفع روایت کر رہے ہیں اس سے تو لازم آتا ہے کہ تمام قرآن جو ہیں وہ غیر مختار پر اکٹھے ہیں مختار نصب ہیں اور وہ کیا روایت کر رہے ہیں رفع تو وہ غیر مختار پر اکٹھے ہو گئے حالانکہ قرآن غیر مختار پر اکٹھے نہیں ہو سکتے وہ جب اس میں رفع پڑ رہے ہیں سات تمام کے تمام معلوم ہوا اس میں رفع ہی مختار ہے اس میں رفع ہی مختار ہے لیکن یہ تو ذابطے کے مطابق یہاں نصب مختار ہونا چاہیے تو چنانچہ علماء نحب نے پھر خیلہ کیا تدبیر کی کہ کسی طرح اس کو اس ذابطے سے نکالا جائے ورنہ کیا خرابی لازم آتی ہے قرآن کا غیر مختار پر اکٹھا ہونا لازم آتا ہے کہ وہ قرآن کی روایت کس طرح کر رہے ہیں غیر مختار طریقے پر حالانکہ قرآن کے اندر تو ہمیشہ مختار اور سب سے اعلی لغت ذکر ہوتی ہے تو حیلہ کیا اس کے اندر حیلہ کیا چنانچہ امام مبرد فرماتے ہیں امام مبرد کہ الزانیت و الزانی یہ ہے مبتداء اور فجلدو اس کی خبر ہے یہ ما ازمرا عاملو علی شریطت تفسیر کی قبیل سے نہیں ہے بلکہ الزانیت و الزانی یہ ہے مبتداء اور فجلدو ہے اس کی خبر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہاں تو خبر پر فا داخل ہو رہی ہے حالانکہ خبر پر تو فا داخل نہیں ہوتی تو جواب اس کا پیچھے گزر چکا ہے جہاں مبتداء خبر کی بحث آئی تھی وہاں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبھار مبتداء متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو تو اس کی خبر پر فا کا لانا جائز ہے چاہے آپ لائیں چاہے نہ لائیں کبھی کبھار مبتداء متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو تو اس کی خبر پر فا کا لانا جائز ہے اور وہ دو مبتداء ہیں دو مبتدہ ایک وہ اس میں موصول جس کا سلہ جس کا سلہ فیل یا ظرفہ ہے اور اس کی مثال بھی صحبہ کافیہ نہیں دی تھی اللذی یعطینی تو اللذی اس میں موصول یعطینی یہ جملہ فیل یا اس کا سلہ آپ جانتے ہیں موصول کے لئے ہمیشہ سلہ چاہیے اور سلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے اور پھر اس جملے کے اندر کوئی ضمیر بھی چاہیے جو اس موصول کی طرف لوٹے تاکہ ربت آجائے کیونکہ جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو ربت ضروری ہے تو وہ اس میں موصول جس کا سلہ کیا آئے جملہ فیلی آئے یعنی اس کے بعد فیل آجائے تو یہ متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو لہذا اس کی خبر پر فاکہ لانا جائز تو اللذی یعطینی اللذی اس میں موصول یعطینی اس کا سلہ موصول سلہ مل کر مبتدہ اور یہ ایسا اس میں موصول ہے جس کا سلہ کیا ہے جملہ فیلیہ تو یہ متضمن ہوا معنی شرط کو لہذا اس کی خبر پر فاکہ لانا جائز تو اللذی یعطینی فلہو درہمون تو یہ فلہو درہمون یہ اس کی خبر ہے اور فلہو درہمون کی کیا ترکیب تھی لہو ہے خبر مقدم اور درہمون ہے مبتدہ معخر اور مبتدہ خبر مل کر یہ پورا جملہ اسمیہ یہ خبر ہے مبتدہ کے لئے آپ جانتے ہیں مبتدہ کی خبر کبھی پورا جملہ ہوتی ہے تو دیکھو یہاں پر خبر پر فاکہ لانا جائز ہے یا ایسا اس میں موصول جس کا صلح ظرف آئے اللذی فداری فداری تو موصول کے بعد صلح صرف فدار آ رہا ہے یہ ظرف مجازی ہے جار مجرور اور چاہے ظرف حقیقی ہو جس میں زمانی یا جگہ بالا معنی ہو اللذی عیندکا اللذی عیندکا یہ ہے دیکھو عیندہ ظرف حقیقی ہے وہ جو آپ کے پاس ہے اور پاس ہونا دیکھو قریب ہونا جگہ کے لئے آتا ہے تو وہ اس میں موصول جس کا صلح کیا آئے ظرف آئے چاہے ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف مجازی ظرف مجازی کسے کہتے ہیں جار مجرور کو ظرف حقیقی کسے کہتے ہیں جس میں زمانی یا مکان والا معنی ہو تو وہ اس میں موصول جس کا صلح جس کا صلح ظرف آئے چاہے ظرف حقیقی ہو چاہے ظرف مجازی تو وہ بھی متضامن ہوتا ہے معنی شرط کو جیسے اللذی فی الدار ترکیت کیا ہوگی اللذی مرفوع محلن اس میں موصول ہے مبتدہ ہے اور فی جارہ اداری مجرور جار مجرور مل کر متعلق جار مجرور آپ نے پڑھا ہے ثابتہ سے بھی متعلق ہو سکتے ہیں اور ثابتوں سے بھی لیکن یہاں ثابتہ ہی نکالنا پڑے گا اس لئے کیونکہ یہ صلح بنے گا اور صلح ہمیشہ کیا ہوتا ہے جملہ ہوتا ہے تو یہ صلح ہوا اللذی کے لئے تو یہ متضامن ہوا معنی شرط کو لہذا اس کی خبر پر فاقلانا جائز ہے یا اسی طرح دوسری قسم ہے ایسا نکرہ ایسا نکرہ جس کی صفت فیلائے یا ظرفہ پھر سنو کبھی کبھار مبتدہ متضامن ہوتا ہے معنی شرط کو تو اس کی خبر پر فاقلانا جائز وہ کونسا مبتدہ ہے وہ اس میں موصول جس کا صلح فیلائے یا ظرفہ اسی طرح وہ نکرہ جس کی صفت فیل یا ظرفہ ہے نکرہ کے بعد فیل یا ظرفہ ہے آپ جانتے ہیں وہ اس کے لئے صفت بنتا ہے وہ اس کے لئے صفت بنتا ہے تو ایسا نکرہ جس کی صفت فیل آجائے یا جس کی صفت ظرفہ آجائے اور یہ پھر مبتدہ بن رہا ہو تو یہ نکرہ بھی متضامن ہوتا ہے معنی شرط کو تو اس کی خبر پر بھی فاقلانا جائز کل رجلین یا عطینی کل رجلین یا رجلین موصوف ہے اور یا عطینی اس کی صفت ہے یا کل رجلین فداری یہ فدار کیا ہے رجل کی صفت ہے تو ہر ایسا آدمی جو اس گھر میں ہے فلہو درہم انتو اس کے لئے ایک درہم ہے تو کہتے ہیں یہ ازانیتو وزانی یہ بھی اسی قبیل سے ہے یہ بھی ایسا مبتدہ ہے جو متضامن ہے معنی شرط کو لہذا اس کی خبر پر فال آئی گئی اس پر اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے نہ تو یہ ایسا اس میں موصول ہے جس کے صلح فعل یا ظرف آئے اور نہ یہ ایسا نکرہ ہے جس کے صفت فعل یا ظرف آئے اشکال سمجھ میں آ رہا ہے تو جواب یہ کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ علیف لام دو قسم پر ہے ایک علیف لام اسمی اور ایک علیف لام حرفی علیف لام اسمی کسے کہتے ہیں جس میں فعل اور اسمی مفہول کے سیغوں پر داخل ہو اور یہ دراصل اسمی موصول ہوتا ہے جیسے اززارب یہ زارب کیا ہے اسمی فعل اور اس پر علیف لام آیا تو یہ علیف لام دراصل اسمی موصول ہے تو اززارب کس معنی میں ہوا اللذی یزرب کے معنی میں اور اسی طرح المذروب یہ مذروب اسمی مفہول ہے اس پر علیف لام آیا تو یہ علیف لام بمانے اللذی کے ہوا تو المذروب کس معنی میں ہوا اللذی یو ذرابو کے معنی میں تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے اززانیتو وززانی یہ اس میں فائل کے سیغے ہیں اور ان پر علفلام داخل ہے تو یہ علفلام دراصل اس میں موصول ہے تو اززانیتو کس معنی میں ہوا اللتی زانت بھئی محنس کا سیغہ ہے تو اس کے مطابق اس میں موصول صلح بنائیں گے اززانیتو اللتی زانت اور وززانی اللذی زانا اللتی زانت والذی زانا تو دیکھو یہ ایسا اس میں موصول ہے جس کا سلح کیا آیا فیل آیا پھر دیکھو اززانیتو یہ علفلام ہے اور یہ دراصل کیا ہے اس میں موصول اور اس میں موصول کا سلح تو ہمیشہ جملہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر زانیتو یہ اس میں فائل آ رہا ہے یہ تو مفرد ہے یہ تو جملہ نہیں ہے تو جواب دیتے ہیں علماء کہ یہ زانیتو اصل میں کیا تھا زانت یعنی فیل تھا لیکن اس میں موصول کی شکل میں آیا علفلام کی شکل میں اور علفلام تو فیل پر داخل نہیں ہوتا لہٰذا اسی فیل کو اس میں فائل والی صورت دے دی بات سمجھ میں آگئی تو اصل میں کیا تھا اللتی زانت اللتی کو علفلام والی صورت دے دی لیکن اب علفلام تو زانت میں داخل نہیں ہو سکتا تو زانت کو بھی مفرد والی صورت دے دی یعنی اس میں فائل بنا لیا تو یہ امام مبرد کی تقریف چل رہی ہے وہ فرماتے ہیں اززانیتو والزانی یہ کس معنی میں ہوا اللتی زانت واللزی زانا یہ وہ اس میں موصول ہے جس کا صلح فیل آ رہا ہے اور یہ متضمن ہے معنی شرط کو لہٰذا اس کی خبر پر فاکہ لانا جائز تو فجلدو یہ اس کی خبر ہے یہ اس کی خبر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی معلوم ہے یہ مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِطَتِ تَفْصِیر کی قبیل سے نہیں ہے بھئی ہاں البتہ امام مبرد کے مذہب پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اس صورت میں یہ فجلدو کو خبر بنایا اور فجلدو عمر کا سیغہ ہے یعنی انشاء ہے اور حالانکہ انشاء خبر واقع نہیں ہوتی اللہ یہ کہ اس میں کیا کی جائے تعویل کی جائے تو یہاں پر بھی پھر تعویل کرنا پڑے گی جبکہ دوسرا مذہب اس کے بارے میں امام سیبوے کا ذکر کریں گے امام سیبوے فرماتے ہیں کہ یہ دراصل دو جملے ہیں وہ اور تقریر کرتے ہیں اس مقام کی وہ کیا کہتے ہیں یہ دراصل دو الگ الگ جملے ہیں اززانیت وززانی یہ الگ جملہ اور فجلدو الگ جملہ ہے جی چلیے پہلے ذرا یہ ترجمہ دیکھ لیں پھر امام سیبوے کا مذہب بعد میں کرتے ہیں دیکھئے کہتے ہیں وَعَلَمْ تُو جَانْ لَيْ أَنَّهُ قَدْ سَبَقَ کے تحقیق یہ بات ما قبل میں گزر چکی ہے کہ اَنَّ الْإِسْمَ الْمَذْكُورَ اِذَا كَانَ الْفِعْلُ الْمُشْتَغِلُ عَنْهُ بِزَمِيرِهِ اَوْ مُتَعَلِّقِهِ اَمَرًا اَوْ نَحِيًا اور جان لے کے یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ اس میں مذکور اِذَا كَانَ الْفِعْلُ الْمُشْتَغِلُ عَنْهُ جب وہ فیل جو اس سے مشغول ہے یعنی اس سے اعراض کر رہا ہے بِزَمِيرِهِ اَوْ مُتَعَلِّقِهِ اس کی زمیر یا متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے وہ فیل اگر اَمْرًا اَوْ نَحِيًا اَمَرْ يَا نَحِيهُ فَالْمُختَارُ فِيهِ النَّسْبُ تو اس کے اندر مختار نصب ہے وَالظاہِرُ اور ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو قول ہے اَزَّانِيَتُ وَالظَّانِ فَجْلِدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَ دَاخِلٌ تَحْتَ حَاذِهِ الْقَاعِدَةِ ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی اسی ذابطے کے تحت داخل ہے مَعَا أَنَّ الْقُرَّةَ اَتَّفَقُوا فِيهِ عَلَى الْرَفْعِ باوجود اس کے کہ قررہ سبعان نے اس میں اتفاق کیا ہے عَلَى الْرَفْعِ کس پر؟ رفع پر سب نے اس میں رفع روایت کیا ہے اِلَّا فِي رِوَایَةٍ شَازَّةٍ عَنْ بَعْزِهِمْ مگر ایک روایت شازہ ہے بعض قررہ سے بھئی اور آپ جانتے ہیں شاز کا کوئی اعتبار نہیں تو باقی قررہ نے رفع روایت کیا ہے فَاسْتَرَّا النُّحَاتُ تو نحوی علماء مجبور ہوئے اِلَا اَن تَمَحْحَلُ تَمَحْل تَمَحْل کا معنی ہے تدبیر کرنا خیلہ کرنا اس کا مادہ میم حال لام ہے بھئی تو مجبور ہوئے نحوی حضرات اِلَا اَن تَمَحْحَلُ کہ وہ کوئی تدبیر کریں لِإِخْرَاجِهِ عَنِ الْقَاعِدَةِ الْمَذْكُورَتِ اس کو اس مذکورہ اقضابطے سے نکالنے کے لئے لِأَلَّا يَلْزَمَتْ تَفَاقُ الْقُرَّاءِ عَلَى غَيْرِ الْمُخْتَارِ تاکہ کہیں لازم نہ آئے کہ قررہ کا اتفاق ہے غیر مختار پر فَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ اِلَا مَا تَمَحْلُ لِإِخْرَاجِهِ عَنْهَا تو اشارہ کیا مصنف نے اس چیز کی طرف وہ جو تدبیر کی ہے نحوی حضرات نے لِإِخْرَاجِهِ اس کو نکالنے کے لئے عَنْحَا اُسْ ذَابْتے سے فَقَالَ پَسْ فَرْمَایَا وَنَحْوُ أَزْزَانِيَةُ وَزْزَانِي فَجْلِدُ قُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَتٍ کہ یہ جو مثال ہے یہاں پر یاد رکھو وَنَحْو کے بعد اَزْزَانِيَةُ پَرْنَا یہ حمزہ گیرے گا نہیں کیونکہ یہاں لفظ بول کر لفظ مراد ہیں یہ والی جو مثال ہے تو جب لفظ بول کر لفظ مراد ہو تو پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی تو اس وقت یہ حمزہ قطعی بن چکا ہے تو کہتے ہیں وَنَحْو أَزْزَانِيَةُ وَزْزَانِي فَجْلِدُ قُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ تو اس جیسی جو آیت ہے اَلْفَاءُ فِيهِم مُرْطَبِطَتٌ بِمَعْنَ شَرْتِ تو فَا اس کے اندر مربوط ہے بمعنہ شرط کے ارتبطا یرتبطو کے معنے ہیں مربوط ہونا متعلق ہونا جڑنا تو فَا اس کے اندر دیکھو فَجْلِدُ فَا آئی یہ فَا جو ہے مُرْطَبِطَتُم بِمَعْنَ شَرْتِ یہ مربوط ہے معنے شرط کے ساتھ کس کے ساتھ یعنی مُرْطَبِطَتُن یہ فَا جڑی ہوئی ہے اپنے مدخول کے ساتھ یعنی اجلیدو کے ساتھ یہ فَا جڑی ہوئی ہے اپنے مدخول کے ساتھ بِمَعْنَ شَرْتِ شرط کے معنے میں شرط کے معنے میں جڑی ہوئی ہے یعنی یہ ماباد جزا کے درجے میں ہے اور جزا کو شرط کے ساتھ ربط کس چیز کے ذریعے عموماً دیتے ہیں فَا کے ذریعے یہ فَا جو ہے یہ خبر جو جزا کے درجے میں ہے اس کو شرط کے ساتھ جوڑ رہی ہے یعنی وہ جو مبتدہ ہے جو متضامن ہے معنی شرط کو تو کہتے ہیں اَلْفَا اُفِی مُرْتَبِتَ تُنْفَا جو ہے اس کے اندر وہ متعلق ہے یعنی جڑی ہوئی ہے کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اپنے مدخول کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یعنی اجلیدو کے ساتھ بِمَعْنَ شَرْتِ کس معنی میں شرط کے معنی میں عِندَ الْمُبَرِّدِ کس کے نزدیک امام مُبَرِّد کے نزدیک بھئی میں پہلے بھی شاید ذکر کر چکا ہوں گا یاد رکھو مشہور نام جو ہے مُبَرَّد ہے امام مُبَرَّد کہتے ہیں ہاں البتہ مجھے مُبَرِّد پسند ہے اس لئے میں مُبَرِّد کہتا ہوں اور یہ یہ روایات میں بھی آتا ہے کہ یہ امام مُبَرِّد جو تھے بڑے ذہین تھے اور بڑے حاضر جواب تھے کسی سے بات ہوتی تو اسے لمحوں میں اس کو خاموش کروا دیتے تھے بھئی ایسی بات کرتے کہ دوسرے کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوتا تھا تو کسی موقع پر خوش ہو کر ان کے استاد نے ان کو کہا کہ تم تو مُبَرِّد ہو بھئی برَّد ہے مُبَرِّد تبرید کا معنی تھنڈا کرنا تم تو مُبَرِّد ہو یعنی مخالفین کو تھنڈا کر دیتے ہو بھئی ان کو شکست دے دیتے ہو فوراں ہی بھئی تو بعد میں مخالفین نے اس مُبَرِّد کو کس سے بدل دیا مُبَرِّد سے بدل دیا اور پھر یہ مُبَرِّد جو ہے یہ مشہور ہو گیا تو بہرحال مجھے مُبَرِّد پسند ہے میں مُبَرِّد کہتا ہوں آپ البتہ مُبَرِّد ہی کہیں کیونکہ یہی نام مشہور ہے بھئی تو کہتے ہیں بِمَعْنَ الشَّرْطِ عِندَ الْمُبَرَّدِ یہ کس کے نزدیک ہے امام مُبَرَّد کے نزدیک لِقَونِ الْأَلِفِ وَالْلَّامِ اب وہی تقریر کریں گے جو میں بیان کر چکا کہتے ہیں لِقَونِ الْأَلِفِ وَالْلَّامِ فِي الزَّانِيَةِ وَالْزَانِي مُبْتَدَعًا مَوْصُولًا فِيهِ مَعْنَ الشَّرْطِ دیکھو یہ مُبْتَدَعًا یہ کون کی خبر ہے پیچھے جو کون آیا نا لِقَونِ الْأَلِفِ یہ اس کی خبر ہے اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے اور مُبْتَدَعًا یہ ہے مُوصُوف اور مُوصُولًا یہ کیا ہے اس کی صفت دیکھو الْأَلِفْ لَام جو ہے الزَّانِيَةُ وَالْزَانِي کے اندر جو الْأَلِفْ لَام آیا ہے یہ اس میں مُوصول ہے اور یہ مُبْتَدَعًا ہے اور اس کے اندر شرط والا معنی ہے تو مُبْتَدَعًا یہ ہے مُوصُوف مُوصولًا ایسا مُبْتَدَع جو اس میں مُوصول ہے یہ ہے اس کی صفت اور فِيهِ مَعْنَ شَرْطِ یہ دوسری صفت آگئی مُبْتَدَع کی کیونکہ مُبْتَدَعًا نَكِرَا ہے اور نَكِرَا کے بعد پورا جملہ آئے تو وہ اس کے لئے عموماً صفت بنتا ہے تو فِيهِ یہ ہے خبرِ مُقَدَّم اور مَعْنَ شَرْطِ یہ ہے مُبْتَدَع مُوخَر فِيهِ مَعْنَ شَرْطِ اس مُبْتَدَع میں شَرْط والا معنی ہے تو یہ مُبْتَدَع خبر مل کر یہ پھر صفت ہوئی مُبْتَدَع کے لئے توجہ ہے فِيهِ کیا ہے خبرِ مُقَدَّم اور مَعْنَ شَرْط مُبْتَدَع مُؤْخَر مُبْتَدَع خبر مل کر یہ جملہ اسمیاں ہو کر یہ صفت ہوئی کس کے لئے مُبْتَدَع کے لئے تو مُبْتَدَع کی دو صفتیں آگئیں ایک موصولاً اور ایک فِيهِ مَعْنَ شَرْطِ اب ترجمہ سنیے کہتے ہیں لِقَوْنِ الْعَلِفِ وَاللَّامِ فِي اَزْزَانِيَةِ وَالزَّانِي اس لئے کیونکہ علف اور لام جو ہے زانیاں اور زانی کے اندر مُبْتَدَعً مُوصولاً وہ ایسا مُبْتَدَع ہے جو اس میں مُوصول ہے فِيهِ مَعْنَ شَرْطِ اور اس میں شرط والا معنی ہے وَاسْمِ الْفَاعِلِ یہ اس میں فاعل کا عطف کریں پیچھے جو لِقَوْنِ الْعَلِفِ وَاللَّامِ آیا تھا تو علف اور لام پر عطف کریں اور یہ علف لام ادھر دیکھئے علف لام کس پر داخل ہیں یہاں پر اس میں فاعل پر اور یہ اس میں فاعل یہ سلح ہے اور یہ کس کے درجے میں ہے شرط کے درجے میں ہے تو کہتے ہیں وَاسْمِ الْفَاعِلِ اور اس وجہ سے کہ وہ اس میں فاعل الَّذِي هُوَسِلَتُهُ جو اس اس میں موصول کا سلح ہے یعنی علف لام کا کا شرطی وہ شرط کی طرح ہے فَخَبَرُ الْمُبْتَدَئِ قَلْ جَزَائِ تو جب یہ سلح شرط کے درجے میں ہے تو فَخَبَرُ الْمُبْتَدَئِ قَلْ جَزَائِ تو اس مبتدہ کی جو خبر ہے قَلْ جَزَائِ وہ کس کی طرح ہے جَزَا کی طرح ہے وَالْفَاعُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِمْ مُرْتَبِطَتُن بِشَّرْطِ اور وہ فَخَبَرُ جو اس خبر پر داخل ہوئی ہے مُرْتَبِطَتُم بِشَّرْطِ وہ مربوط ہے کس کے ساتھ شرط کے ساتھ لِدَلَالَتِهَا عَلَى سَبَبِيَّتِهِ لِلْجَزَائِ اس لیے کیونکہ یہ فَخَد دلالت کرتی ہے عَلَى سَبَبِيَّتِهِ اس بات پر کہ یہ شرط سبب ہے لِلْجَزَائِ کس کے لیے جزا کیلئے یاد رکھو یہ جو شرط اور جزا کے درمیان فَا لائی جاتی ہے یہ فَجَزَائِیَا یا اس کو فَسَبَبِيَّا کہتے ہیں یا فَجَوَابِيَّا بھی کہتے ہیں کہ جو شرط کے جواب پرین اس کی جزا پر آتی ہے یہ جو فَسَبَبِيَّا ہے یہ بتلاتی ہے کہ ما قبل سبب ہے اور ما بعد مسبب ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اِن تَزَرِب فَعَذْرِب اِن تَزَرِب اگر آپ پٹائی کریں گے فَعَذْرِب تو میں بھی پٹائی کروں گا تو دیکھو آپ کا پٹائی کرنا وہ ہے سبب اور میرا پٹائی کرنا وہ اس کا مسبب ہے اگر آپ پٹائی کریں گے تو میں پٹائی کروں گا اگر آپ نہیں کریں گے تو میں بھی نہیں کروں گا تو آپ کا پٹائی کرنا وہ ہوا سبب اور میرا پٹائی کرنا وہ ہوا مسبب تو درمیان میں یہ فَا آئی جو کیا بتلا رہی ہے کہ یہ شرط جو ہے وہ سبب ہے کس کے لئے کہتے لی دلالتیہا علی سببیتیہی للجزائی اس وجہ سے کہ یہ فا دلالت کر رہی ہے اس بات پر کے شر جو ہے وہ سبب ہے للجزائی جزا کے لیے وَمِسْلُحَادِهِ الْفَائِ لَا يَعْمَلُوا مَا فِي حَيِّزِهَا فِي مَا قَبْلَهَا وَمِسْلُحَادِهِ الْفَائِ اور اس جیسی فا جو ہے لَا يَعْمَلُوا عَمَلْ نَحِي كَرْتَا مَا فِي حَيِّزِهَا وہ چیز جو اس فا کے حیز میں ہو حیزیہ ہا زمی راجے ہے فا کو اور فا حرف ہے اور حروف عربی میں زیادہ تر مؤنس استعمال ہوتے ہیں اس نے مؤنس کی زمی راجے کی اور حیز یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے حیز کا معنی جگہ مکان وہ چیز جو فا کے حیز میں ہو یعنی فا کے تحت ہو فا ان پر داخل ہو تو جن لفظوں پر فا داخل ہو رہی ہے کیا کہیں گے یہ فا کے حیز میں ہے فا کی جگہ میں ہے یعنی ان پر فا داخل ہوئی ہے یاد رکھو یہ جو فا کے جو حیز میں ہو یعنی فا کا جو مدخول ہو جن پر فا داخل ہوئی ہے وہ فا سے ما قبل میں عمل نہیں کرتے توجہ ہے فا کے جو حیز میں ہو وہ فا سے ما قبل میں عمل نہیں کرتے تو کہتے ہیں وَمِسْلُحَادِهِ الْفَائِ اور اس جیسی فا جو ہے لَا يَعْمَلُمْ مَا فِي حَيِّزِهَا عمل نہیں کرتا وہ لفظ جو اس فا کے حیز میں ہو یعنی جو اس کے ما تاحت ہو وہ عمل نہیں کرتا فِي مَا قَبْلَهَا اس فا کے ما قبل میں وہ عمل نہیں کرتا تو یہاں پر دیکھو ازانیت وزانی فجلدو آیا تو کیا آگئی فا اور اس فا کے حیز میں اجلدو ہے اور اس فا کا جو مدخول ہے وہ اپنے سے ما قبل میں عمل نہیں کرتا معلوم ہوا یہ اجلدو جو ہے ازانیت وزانی میں عمل نہیں کر سکتا معلوم ہوا اس کو اس پر مسلط نہیں کر سکتے توجہ ہے اس وقت تو اجلدو مشغول ہے کس کو نصب دے رہا ہے کل واحد منہما کو نصب دے رہا ہے لیکن اگر اس مشغولیت سے اس کو فارغ بھی کر دیا جائے تو بھی یہ والا فجلدو جو ہے یہ ازانیت وزانی میں عمل نہیں کر سکتا کیونکہ درمیان میں کیا آ رہی ہے فا اور اس طرح کی جو فا ہے وہ اپنے ما بعد کو ما قبل میں عمل کرنے کرنے نہیں دیتی ما نع بنتی ہے بات سمجھ میں آ گئی ذرا وہ وہاں آئیے بھئی وہ تعریف نکالیے ما از میرا عاملوہو علی شریطت تفسیر کی تعریف نکالیے جی تعریف نکالی تین چار پانچ صفحے قبل ہے بھئی وہاں تعریف کیا تھی دیکھیں متن متن کہ ما از میرا عاملوہو علی شریطت تفسیر وَكُلُّسْ مِنْ بَعْدَهُ فِعْلُنَا وَشِبْهُهُ وہ ہر ایسا فیل یا شبہ فیل ہو مشتغلن عنہو کہ وہ اعراض کر رہا ہو اس اسم سے بِزَمِيرِهِ اَوْ مُتَعَلِّقِهِ اس اسم کے زمیر یا متعلق میں عمل کرنے کی وجہ سے آگے متن تھا لَوْ سُلِّتَا اگر اس فیل کو یا شبہ فیل کو مسلط کر دیا جائے علیہ اس اس اسم پر عبارت مل گئی اس سلیتہ کے بعد ذرا دیکھیں صاحبِ جامی فرما رہے ہیں بِمُجَرَّدِ رَفْعِ ذَلِقَ الْإِشْتِغَالِ صرف اس اشتغال کو اٹھانے سے صرف اس اشتغال کو کیا کر دیں اٹھا دیں جیسے مثال تھی زیدن زربتوہو زیدن یہ زیدن کیا ہے مَا اُسْ مِرَا عَامِلُهُ عَلَا شَرِيطِ تِفْصِیرِ ہے اس کے بعد ایک فیل آ رہا ہے اور وہ فیل اس کی زمیر میں مشغول ہے اگر اس آپ اشتغال کو اٹھا دیں یعنی زربتوہو کی ہا زمیر ختم کر دیں اس کے اشتغال کو ختم کر دیں تو یہی زربتو اس کو نصب دے سکتا ہے یہی تو یہ معنی ہے لَوْسُلِّتَ کہ اگر اس پر مسلط کر دیا جائے مسلط کرنے کا کیا معنی صاحبِ جامی نے بتایا بِمُجَرَّدِ رَفْعِ ذَلِقَ الْإِشْتِغَالِ کہ صرف اس اشتغال کو ختم کر دیا جائے تو وہ نصب دے سکے اور یہاں پر اب آئیے فَجْلِدُ یہ فَجْلِدُ کس کو نصب دے رہا ہے کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا کو اگر اس اشتغال کو ہٹا بھی دیں اور پھر اس فجْلِدُ کو مسلط کرنے کی کوشش کریں کس پر ازانیت و ازانی پر تو مسلط نہیں کر سکتے وہ نصب نہیں دے سکتا کیونکہ درمیان میں فَا موجود ہے جو مانع ہے تُلْفِعْلِ الْمَذْكُورِ بَعْدَهَا لہٰذا ممتنع ہو گیا کہ مسلط کر دیا جائے وہ فیل جو مذکور ہے بَعْدَهَا اسفا کے بعد وہ فیل جو اسفا کے بعد مذکور ہے اس کو مسلط کرنا ممتنع ہو گیا عَلَى مَا قَبْلَهَا اسفا کے مَا قَبْل پر یعنی اس پر اس کو مسلط نہیں کر سکتے فَتَعَيَّنَ فِيهِ الرَّفْعُ تو اس کے اندر رفع متعین ہو گیا اس کے اندر رفع متعین ہو گیا لہٰذا یہاں ازانیت وزانی رفع کے ساتھ ہی پڑھیں گے یہاں ایک قیمتی بات یاد رکھنا یہ جو فا ہے نا فا یہ فا کا ما بعد مَا قَبْل میں عمل نہیں کرتا ہاں دو صورتوں میں عمل کرے گا فا کا ما بعد بھی فا کے مَا قَبْل میں عمل کرے گا دو صورتوں میں یا تو وہ فا زائدہ ہو یا وہ اپنے محل پہ نہ ہو وہ فا جہاں ہونا چاہیے وہاں نہ ہو تو بعض اوقات فا کو زائد لاتے ہیں کلام میں آپ نے پڑا ہے کہ کہ بعض اوقات کسی حرف کو کلام میں زائد لائے جاتا ہے یعنی وہاں وہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دیتا یہ معنی نہیں کہ وہ بالکل بیکار ہوتا ہے یعنی وہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دیتا وہ کلام میں حسن پیدا کرتا ہے اور نیس کلام میں تاقید یعنی زور پیدا کرتا ہے جیسے اس کی مثال محشی حضرات ذکر کرتے ہیں کہ جیسے وہ صورت ہے ازا جاء نصراللہ والفتح ازا جاء نصراللہ والفتح اسی میں آتا ہے فصبح بحمد ربی کا یہ فصبح پر کہتے ہیں جو فا ہے یہ زائدہ ہے یہ فا یوں کو یہ فاصلہ ہے یہ فا کیا مانا صلہ میں نے بتایا تھا کہ قرآن میں جب زائد کوئی حرف ہو تو اس کے لئے کیا لفت بولتے ہیں صلح کا لفت بولتے ہیں بطور عدب کے کیونکہ زائد کہا جائے تو شوبہ پڑتا ہے شاید یہ بالکل ہی زائد اور بیکار ہے حالانکہ یہ بالکل بیکار نہیں بلکہ یہ کلام میں حسن بھی پیدا کر رہی ہے اور کلام میں تاقید بھی پیدا کر رہی ہے تو یہ فا زائدہ ہے تو جب فا زائدہ ہو تو اس وقت دی ما بعد ما قبل میں عمل کرتا ہے کیونکہ وہ فا زائدہ ہے بھئی اسی طرح اگر فا اپنے محل پر نہ آئے تو بھی ما بعد ما قبل میں عمل کرتا ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَسِيَابَكَ فَطَحِّرْ وَرَبَّكَ یہ ربہ منصوب ہے مفعول بھی ہی ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ یہ قبِّر فیل کے لئے مفعول بھی ہی ہے توجہ ہے قبِّر فیلِ عمر آ رہا ہے وَرَبَّكَ اس کے لئے مفعول بھی ہی مقدم ہے اور فَكَبِّرْ پر کیا داخل کی گئی فَا تو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ تو مفعول بھی ہی اور فیل کے درمیان فَا لائی گئی حالانکہ مفعول بھی ہی اور فیل میں تو فَا نہیں لائی جاتی تو یہ فَا یہ دیکھو یہ اپنے محل پر نہیں ہے اور یہ کسی خاص نکتے کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کسی خاص مقصد کے لئے پھر لائی جاتی ہے محل نہیں ہوتا لیکن اس کو لائی جاتا ہے تو بلاغت کا نکتہ یہ ہے کہ وہاں کوئی غرض مقصود ہوتی ہے تو وہ فَا کسی غرض کے لئے اپنے محل کے علاوہ دوسری جگہ لائی جاتی ہے تو یہاں پر جیسے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ یہ فَا لائی گئی مفعول بھی ہی اور فیل کے درمیان حالانکہ مفعول بھی ہی اور فیل کے درمیان تو فَا نہیں لائی جاتی اسی طرح وَسِيَابَكَ فَطَحِرْ یہاں پر بھی فعل آئی گئی سیابا کا مفعول بھی ہی مقدم ہے اطحیر فیل کے لئے اور درمیان میں فعل آئی گئے تو یہ فَا اپنے محل پر نہیں ہے اسی طرح فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ یہاں پر بھی فَأَمَّلْ يَتِيمَ یہ منصوب ہے مفعول بھی ہی مقدم ہے فَلَا تَقْحَرْ لَا تَقْحَرْ فِیل کے لئے اور درمیان میں فعل آئی گئی تو یہ کسی غرص کے لئے ایسا کیا جاتا ہے جیسے یہاں پر یہ غرص کیا ہے فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ تو جو یتیم ہے اس کو نہ جھڑکو یتیم جو ہے اس کو نہ جھڑکو یعنی مناسب یہ ہے کہ یتیم کو نہ جھڑکنا لازم ہونا چاہیے عدمِ قَحَرْ کیا ہے یتیم پر لازم ہونا چاہیے تو یہاں لزوم بتلانے کے لئے اسی طرح رب کی تعظیم لازم ہونی چاہیے کپڑوں کا صاف ہونا لازم ہونا چاہیے تو یہ جو فَا ہے دو فَا اگر فَا زائدہ ہو یا فَا اپنے محل پر نہ ہو تو اس کا ما بعد ما قبل میں عمل کرتا ہے جیسے وَرَبَّقَ فَقَبِّرْ یہ دو کہو کبِّر نے فَا سے ما قبل میں عمل کیا اور نصد دیا فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْحَرْ فَلَا تَقْحَرْ نَفَا سے ما قبل الْيَتِيمَةَ کو نصد دیا اس میں عمل کیا تو فَا کا ما بعد دو صورتوں میں ما قبل میں عمل کرتا ہے جب وہ فَا زائدہ ہو یا وہ اپنے محل پر نہ ہو تو اسی لئے صاحبِ جامی نے کیا فرمایا وَمِسْلُحَذِهِ الْفَائِ عبارت پر نظر ہے یہ جو آخر میں پڑھا وَمِسْلُحَذِهِ الْفَائِ یہ نہیں کہا کہ فَا کا ادھر دیکھئے فَا کا ما بعد ما قبل میں عمل نہیں کرتا یہ نہیں کہا کیونکہ ما بعد کبھی کبھی عمل کرتا ہے میں نے بھی سالیں ذکر کر دی ہاں اس قسم کی فَا جو ہے کونسی فَا جو اپنے محل پر آ رہی ہے یہاں پر بھی فَا کیا ہے اپنے محل پر ہے کیونکہ مبتدہ شرط کے معنیٰ کو متضامین ہے اور آگے خبر جزا کے معنیٰ میں ہے اور شرط اور جزا کے درمیان کیا لاتے ہیں فَا تو یہ فَا اپنے محل پر ہے تو اس قسم کی جو فَا ہوتی ہے جو اپنے محل پر ہو اس کا ما بعد ما قبل میں عمل نہیں کرتا اسی لئے کہا اس طرح کی جو فَا ہے وہ چیز جو اس کے حیز میں ہو وہ اس کے ما قبل میں عمل نہیں کرتی بات سمجھ میں آگئی یہ تو تھی پہلی تقریر جو امام مبردنے کی اس آیت کو اس ذابطے سے نکالنے کیلئے جبکہ امام سیبو ہے دوسری تقریر کرتے ہیں امام سیبو ہے کیا تقریر کرتے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَالْآیَتُ جُمْلَتَانِ مُسْتَقِلَّتَانِ عِنْدَ سِیْبُوَهِ اور یہ آیت دو مستقل جملے ہیں امام سیبو ہے کے نزدیک اَزْزَانِيَتُ وَزَانِيْ اَلَقْ جُمْلَةُ اور فَجْلِدُوْ اَلَقْ جُمْلَةُ یہ اَلَقْ جُمْلَةُ کس طرح ہے دیکھئے اسے اگلی سطر میں آ رہا ہے کہ یہ جملہ پہلا جملہ یوں ہے اَيْحُقْمُ الزَّانِيَتِ وَزَانِي فِي مَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ بَعْدُ عبارت مل گئی دیکھو امام سیبو فرماتے ہیں کہ اَزْزَانِيَتُ وَزَانِي سے قبل ایک مضاف محضوف ہے اَيْحُقْمُ الزَّانِيَتِ وَزَانِي یہ مضاف محضوف ہے اور یہ سارا ہے مبتدہ اور آگے خبر اس کی محضوف ہے فِي مَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ بَعْدُ فِي مَا اس آیت کے اندر ہے ماں سے مراد آیت ہے کہ زانیہ اور زانی کا حکم فِي مَا اس آیت کے اندر ہے يُطْلَى عَلَيْكُمْ بَعْدُ جو اس کے بعد تم پر تلاوت کی جائے گی ادھر دیکھئے اَزْزَانِيَتُ وَزَانِي فَجْلِدُ ذرا فجْلِدُ کو الگ کر دیں اَزْزَانِيَتُ وَزَانِي یہ الگ جملہ ہے اس میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ حُکْمُ الزَّانِيَتِ وَزَانِي فِي مَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ بَعْدُ کہ زانی اور زانیہ کا حکم اس آیت میں ہے جو تم پر اس کے بعد تلاوت کی جائے گی اور پھر ساتھ ہی حکم شروع ہو گیا فَجْلِدُ تو یہ الگ جملہ اور فَجْلِدُ الگ جملہ تو دیکھو اَزْزَانِيَتُ وَزَانِي یہ الگ جملہ اس میں ایک وعدہ کیا جا رہا ہے کیا وعدہ کہ زانی اور زانیہ کا حکم اگلی آیت میں آئے گا اور پھر آگے فوراں ہی فَجْلِدُ میں اس وعدے کی تکمیل کر دی گئی تو امام سیوے کے نظریک یہ دونوں کیا ہیں مستقل جملے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَلْآیَتُ جُمْلَتَانِ اور یہ آیت جو ہے دو جملے ہیں مستقل لتانی دو مستقل جملے ہیں بھئی یہ مستقل لتانی صاحب جامی نے نکالا وجہ یہ کہ جب آپ مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَتِ تَفْصِیرِ بَنَاتے تھے تب بھی تو دو ہی جملے بنتے تھے ایک مفسر دوسرا مفسر زیدن زربتوہو اے زربتو زیدن زربتوہو تو دو جملے بن گئے یا نہیں تو دو جملے تو اس صورت میں بھی بنتے ہیں جب نصب پڑا جائے آئے تو جملتانی مستقل لتانی دو مستقل جملے ہیں وہاں تو ایک جملے کو ذکر کیا جاتا تھا دوسرے جملے کو حضف کرتے ہوئے مفسر اور مفسر میں پہلے جملے کو حضف کیا جاتا تھا اور دوسرے جملے کو ذکر کیا جاتا تھا اس کے حضف کی وجہ سے لیکن یہاں پر دونوں مستقل جملے ہیں ایک کے حضف یا وغیرہ کا دوسرے سے یہاں تعلق نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں والآیت جملتانی مستقلتانی اور یہ آیت جو ہے دو مستقل جملے ہیں عیندہ سیبو ویہی کس کے نزدیک امام سیبو ویہ کے نزدیک یہاں ترکیب کا ایک اور نکتہ یاد رکھنا مطن یہ تھا وجملتانی عیندہ سیبو ویہی عبارت پر نظر رکھو وجملتانی عیندہ سیبو ویہی اور جملتان سے پہلے الآیت کا لفظ صاحب جامی نے نکال کر بتلا دیا کہ یہاں مبتدہ محضوف ہے اور جملتانی اس کی خبر ہے والآیت جملتانی اور یہ جو آیت ہے جملتانی یہ دو جملے ہیں دیکھو بات پوری ہو گئی مبتدہ خبر بن گئے والآیت ہے مبتدہ اور جملتانی ہے خبر اور آگے آ رہا ہے عیندہ سیبو ویہی کس کے نزدیک امام سیبو ویہ کے نزدیک عیندہ تو ظرف ہے اور ظرف منصوب ہوتا ہے تو اس کے اندر عامل کیا ہے گہری بات ہے یاد رکھنا جگہ جگہ آپ کو کام آئے گا کہ اس کے اندر عامل کیا ہے عامل چاہیے یا نہیں دیکھو یہاں تو عامل کوئی ہے ہی نہیں ان آٹھ چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے نہ یہاں فیل ہے نہ مصدر ہے نہ اس میں فائل نہ اس میں مفہول نہ صفت مشبہ نہ اس میں تفضیل نہ مبالغے کے سیغے وغیرہ کوئی چیز یہاں نہیں ہے بات سمجھ میں آ رہی الآیت جملتانی آیت ہے مبتدہ جملتانی ہے خبر یہاں کوئی فیل یا شیبے فیل نہیں ہے تو یہ عیندہ سیبوہی یہ ظرف ہے کس چیز کے لئے ظرف تو منصوب ہوتا ہے اس کے لئے تو عامل چاہیے تو یاد رکھنا یہ ظرف ہے نسبت سے یہ ظرف ہے نسبت سے بھئے مبتدہ اور خبر دونوں میں ربط اور جوڑ ہوتا ہے یا نہیں دونوں کے درمیان نسبت ہوتی ہے دونوں کے درمیان ربط اور جوڑ ہوتا ہے خبر کا حمل ہو رہا ہے کس پر مبتدہ پر تو دونوں کے درمیان جوڑ ہے نسبت ہے تو وہ جو نسبت ہے وہ جو جوڑ ہے دونوں کے درمیان یہ اس نسبت سے ظرف واقع ہو رہا ہے وہ نسبت اس کو نصب دے رہی ہے اسی کی دوسری مثال قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ یقیناً دین جو ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے تو اِنَّ حرف از خروفیں مشابہ بالفعل الدینہ یہ اس کا اسم ہے اور الاسلام اس کے خبر ہے اور عِنْدَ اللَّهِ یہ درمیان میں مضاف مضافلیں مل کر یہ ظرف ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے یہ ظرف کس چیز سے ہے کیا چیز اس کے اندر عامل ہے کس نے اس کو نصب دیا تو جواب یہ کہ یہ جو اِنَّ کی خبر کی نسبت ہو رہی ہے یعنی الاسلام کی الدین کی طرف یہ اس نسبت سے ظرف ہے وہ نسبت اس کے اندر عامل ہے وہ اس کو نصب دے رہی ہے تو کہتے ہیں بَلْ آیَتُ جُمْلَتَانِ مُسْتَقِلْ لَتَانِ عِنْدَ سِبْوَوَيْهِ اور یہ آیت جو ہے دو مستقل جملے ہیں امام سیبوے کے نزدیک اِذِ زَانِيَةُ مُبْتَدَعُن مَحْزُوفُ الْمُزَافِي اس لیے کیونکہ زانیہ جو ہے وہ ایسا مبتدہ ہے مَحْزُوفُ الْمُزَافِي جس کا مُزَاف مَحْزُوف ہے بھئے دیکھئے مبتدہ ہے مُسْوف اور مَحْزُوفُ الْمُزَافِي اُس کی صفت ترجمے پر غور کرو اِذِ زانیہ تُو اس لیے کیونکہ الزانیہ جو ہے مُبْتَدَعُن مَحْزُوفُ الْمُزَافِي ایسا مُبتدہ ہے کہ اس کا مُزَاف مَحْزُوف ہے بھئے تو مبتدہ موصوف اور محضوف المضاف یہ تو مضاف مضافلے مل کر معارفہ بن گئے تو مبتدہ ہے نکرہ یعنی موصوف یہ مبتدہ ہے موصوف اور محضوف المضاف ہے اس کی صفت تو موصوف ہوا نکرہ اور محضوف المضاف یہ صفت کیا ہوئی معارفہ حالانکہ موصوف صفت تو ایک جیسے ہوتے ہیں اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ موصوف معارفہ ہو تو صفت بھی معارفہ تو جواب یاد رکھنا کہ جو محضوف کی اضافت ہو رہی ہے محضوف کی طرف یہ اضافت لفظی ہے محضوف ہے بھئی محضوف کیا چیز ہے وہ محضوف ہی تو محضوف ہے وہ محضوف ہی تو محضوف ہے تو یہی محضوف نائب الفائل تھا محضوف کا محضوف حضف کیا گیا ہے کس کو حضف کیا گیا ہے المزاف یہ نائب فائل تھا پھر اسی نائب الفائل کی طرف محضوف اسم مفہول کی اضافت کر دی گئی تو یہ اضافت لفظی ہے اضافت لفظی کسے کہتے ہیں کہ صیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف اور صفت کے صیغہ کونسا مراد ہے اسم فائل اسم مفہول اور صفت مشابہ صرف یہ تین مراد ہیں باقی صفت کے صیغہ مراد نہیں تو یہ محضوف بھی اسم مفہول ہے اور مضاف ہو رہا ہے اپنے نائب الفائل یعنی مضاف کی طرف تو یہ نکیرہ ہی ہے لہٰذا یہ مبتدہ کی صفت بن سکتا ہے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ زانیہ ایسا مبتدہ ہے جس کا مبتدہ ہے اور زانی جو ہے وہ اسی پر معتوف ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ محزوف ہے کہ زانیہ اور زانی کا حکم اس آیت کے اندر ہے جو تم پر تلاوت کی جائے گی اس آیت کے بعد تو باعدہ مضاف اور حاضر آیت مضافلے اور مضافلے کو حضف کر لیا گیا لیکن وہ نیت میں ہے تو اس صورت میں قبلو اور بعدو کیا ہو جاتے ہیں مبنی علی الزم لہذا ترجمہ کیجئے اے حکم الزانیت والزانی زانیہ اور زانی کا حکم جو ہے فی ما اس آیت کے اندر ہے یتلا علیکم بادو جو تم پر تلاوت کی جائے گی ہاں وہ جو مضاف محزوف ہے اس کو بھی ذکر کریں کیونکہ وہ نیت میں ہے وہ آیت تم پر تلاوت کی جائے گی بادو اے بادہ حاضر اس آیت کے بعد باد سمجھ میں آگئی کیونکہ وہ نیت میں ہے تو ترجمہ میں اس کو لے کر آئیں گے وَقَوْلُهُ اور اللہ تعالی کا قول جو ہے فَجْلِدُ جُمْلَةٌ سَانِيَةٌ یہ فَجْلِدُ جو ہے یہ دوسرا جملہ ہے لِبَيَانِ الْحُكْمِ الْمَوْعُودِ اس حکمِ مَوْعُود کو بیان کرنے کے لیے وہ حکم جس کا وعدہ کیا گیا تھا اس کو بیان کرنے کے لیے وَالْفَاعُ عِنْدَهُ اَيْزًا لِلْسَبَبِيَّتِ اور یہ فَا امام سیبوے کے نزدیک بھی سببیت کے لیے ہے یہ فَا جو آئیے بھی سببیت کے لیے ہے یعنی شرط محضوف ہے اور یہ فَا جزائیہ ہے یہ فَا جزائیہ بھی کیا ہے میں نے بتایا یہ فَا جزائیہ کیا ہے فَا سببیہ ہی ہے جو بتلاتی ہے کہ یہ جو شرط ہے یہ سبب ہے اور جزا جو ہے مسبب ہے تو کہتے ہیں وَالْفَاعُ عِنْدَهُ اَيْزًا لِلْسَبَبِيَّتِ اور فَا امام سیبوے کے نزدیک بھی سببیت کے لیے ہے اِنْ سَبَتَ زِنَاهُمَا فَجْلِدُ دیکھا شرط محضوف ہے اِنْ سَبَتَ زِنَاهُمَا اگر ان دونوں کا زنہ ثابت ہو جائے فَجْلِدُ تو ان کو کوڑے لگاؤ تو دیکھو یہ شرط محضوف ہے یہاں وَقِيلَ زَائِدَتُن اور کہا گیا ہے کہ یہ فَا زائد ہے بعض علماء نے ہی کہا کہ یہ فَا زائد ہے جو صرف تحسین کلام کیلئے لائی جاتی ہے اور تاقید پیدا کرنے کے لیے اَوْلِ تَفْسِيرِ یا یہ فَا تَفْسِير کے لیے ہے یعنی ماقبل میں جس بات کا وعدہ کیا گیا تھا اس کی آگے تفسیر آگئی وَجُزْءُ الْجُمْلَتِ لَا يَعْمَلُ فِي جُزْءِ جُمْلَتٍ اُخْرَا وَجُزْءُ الْجُمْلَتِ اور ایک جملے کا جز جو ہے لَا يَعْمَلُ فِي جُزْءِ جُمْلَتٍ اُخْرَا وہ دوسرے جملے کے جز میں عمل نہیں کرتا بات یہ چل رہی تھی نہ کہ بظاہر لگتا ہے یہاں اَزْزَانِيَتُ وَزْزَانِي مِنَ نَسَبْ مُخْتَارِ ہونا چاہیے لیکن امام سیبے نے بتا دیا نہیں یہ دو جملے ہیں دو مستقل الگ الگ جملے ہیں اور جب دو الگ الگ جملے ہیں تو ایک جملے کا جز دوسرے جملے کے جز میں عمل نہیں کرتا تو یہ جو فجلی دو ہے یہ تو دوسرے جملے میں ہے تو یہ پہلے جملے کے جز کے اندر عمل نہیں کر سکتا یہ معنی ہے وَجُزْءُ الْجُمْلَتِ لَا يَعْمَلُ فِي جُزْءِ جُمْلَتٍ اُخْرَا اور ایک جملے کا جز جو ہے وہ دوسرے جملے کے جز میں عمل نہیں کرتا فَيَمْتَنِعُ التَّصْلِيطُ تو اس فیل کو یعنی فَجْلِدُو کو مسلط کرنا کس پر؟ اَزْزَانِيَتُ وَزْزَانِي پر وَمُمْتَنِعُ ہوگیا فَيَمْتَنِعُ التَّصْلِيطُ تو اس فیل کو مسلط کرنا ممتنع ہوگیا فَلَا تَدْخُلُ فِي الزَّابِتَتِ تو لہٰذا یہ اس ذابطے میں داخل نہیں یعنی یہ باب الازمار علی شریطتی تفسیر کے ذابطے میں داخل نہیں فَتَعَيَّنَ الرَّفُ تو اس کے اندر رفع متعین ہوا بات سمجھ میں آگئے آگے صرف مطن مطن ذرا دیکھئے وَإِلَّا یہ وَإِلَّا اللہ سے پہلے وَاو آجائے تو یہ حرف استثنان نہیں ہوتا بلکہ اِن اور لَا سے مرقب ہوتا ہے نونِ ساکین کو بھی لام کر کے لام میں ادغام کیا گیا تو اللہ ہوا وَإِلَّا اور اگر احسان نہ ہو اگر احسان نہ ہو یعنی یہ فا بمانے شرط کے نہ ہو جیسا امام مبرد نے فرمایا یا یہ دو جملے نہ ہو جیسا کہ امام سیوے نے فرمایا فَالْمُخْتَارُ النَّسْبُ تو پھر نصب ہی مختار ہوگا اگر ایسا نہ ہو تو پھر نصب ہی مختار ہوگا لیکن نصب کا مختار ہونا تو یہاں باطل ہے کیونکہ تمام قرآہ کا اس کے اندر رفع پر رفع پر اتفاق ہے سب نے اس میں رفع روایت کیا ہے بات سمجھ میں آگئے اب دیکھئے شرح کے ساتھ وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یعنی وَإِلَّمْ تَقُنِ الْفَاعُ بِمَعْنَ الشَّرْطِي یعنی وہ فَا جو ہے شرح کے معنی میں نہ ہو وَلَمْ تَقُنِ الْآیَتُ جُمْلَةَ تَئِنِ اَعْزَانِ اور یہ آیت دو جملے بھی نہ ہو فَهِيَ تَقُونُ دَاخِلَةً تَحْتَ الظَّابِطَتِي تو اس صورت میں یہ آیت داخل ہو جائے گی اس ضابطے کے فَالْمُخْتَارُحِينَ اِذِن فِيهَا النَّسْبُ تو اس وقت اس کے اندر مختار جو ہے وَالنَّسَبُ ہوگا وَاخْتِعَارُ النَّسْبِ بَاطِلُ لیکن اختیارِ نَسَب تو یہاں اگر ایسا نہ ہوتا تو نصب مختار ہوتا لیکن یہاں تو اختیارِ نَسَب باطل ہے تو کہتے ہیں وَاخْتِعَارُ النَّسْبِ بَاطِلُ اور اختیارِ نَسَب تو باطل ہے لِاتفاقِ الْقُرَّائِ عَلَى الْرَفْعِ اس لیے کیونکہ تمام قررہ کا اتفاق ہے اس میں رفع پر فَلَا بُدَّ مِنْ جَعْلِ الْفَائِ بِمَعْنَا شَرْتِ تو ضروری ہے کہ اس فَا کو شرط کے معنی میں قرار دیا جائے اَوْ جَعْلِ الْآیَتِ جُمْلَةَ تَعِنِ اور یا اس آیت کو دو جملے قرار دیا جائے لِيَتَعَيَّنَ الْرَفْعُ تَاکِ رفع متعین ہو جائے آگے دیکھئے اَرْرَابِعُ مِنْ تِلْكَ الْمَوَازِعِ اللَّتِ وَجَبَ حَزْفُ النَّاسِ بِلِلْمَفْعُولِ بِهِ فِي هَدْ تَحْزِیرِ یہ چوتھا مقام آگیا بھئی جہاں مفعول بھی کہ عامل کو حضف کرنا واجب ہے صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ مفعول بھی کہ عامل کو حضف کیا جاتا ہے اور یہ حضف کبھی جوازن ہوتا ہے اور کبھی وجوبن جوازن ہزف وہاں ہوگا جہاں کوئی قرینہ موجود ہو اور وجوبن ہزف جو ہے وہ چار جگہیں ہیں بھئی اے پہلی جگہ سیماعی ہے جیسے احلم و سہلن یا جیسے امرأوں و نفسہ یا جیسے وَنْتَهُ خَيْرًا لَكُمْ یہ خیرًا لَكُمْ کے عامل کو حضف کرنا واجب اور تین جگہیں جو تھیں وہ قیاسی تھیں بھئی جہاں پر مفعول بھی کہ عامل کو حضف کرنا واجب اور دوسرا مقام جو تھا منادہ منادہ کے اندر ادعو فیل محضوف جو ہے وہ نصب دیتا ہے اور اس کا حضف واجب ہے کیونکہ اس کا قائم مقام حرف ندہ آجاتا ہے اور تیسرا مقام جو تھا مَا اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِطَتِ تَفْصِیرِ جو گزر گیا اب چوتھا مقام آگیا جہاں پر مفعول بھی کہ عامل کو حضف کرنا واجب ہے بھئی تو چوتھا مقام جو ہے وہ تحضیر ہے بھئی ذرا مطن مطن پہلے دیکھئے کہتے ہیں الرابع التحضیر چوتھا مقام جو ہے وہ تحضیر ہے بھئی تحضیر کسے کہتے ہیں کہتے ہیں وہ ہوا معمول بی تقدیری اتقی تحضیر وہ معمول ہے جو اتقی ہی تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے یعنی وہاں اتقی یا اس جیسا کوئی فیل محضوف ہوتا ہے تحضیرم مما بعدہو ما بعد سے ڈرانے کے لئے یاد رکھو عربی زبان میں تحضیر کا معنی ہے کسی چیز کو دوسری چیز سے ڈرانا کسی چیز کو دوسری چیز سے دور کرنا توجہ ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے ڈرانا یہ کیا کہلاتا ہے تحضیر کہلاتا ہے یہاں یاد رکھو ایک ہوگا محضر ایک ہوگا محضر اور ایک ہوگا محضر مینہو محضر وہ جو متقلم ہے جو ڈرانے والا ہے خبردار کرنے والا ہے اور جس کو خبردار کر رہا ہے وہ ہے محذر بھئی اور جس چیز سے ڈرا رہا ہے وہ ہے محذر منہ تو تحذیر جو ہے کہتے ہیں تحذیر جو ہے وہ ایسا معمول ہے بتقدیری اتقی جو کس تقدیر کے ساتھ ہو اتقی کی تقدیر کے ساتھ ہو اتقی کا معنی ہے بچ جاؤ بچ جاؤ یعنی تم بچ جاؤ تو مثلا کوئی کسی راستے پر جانے لگا اور وہ راستہ خطرناک ہے آپ جانتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں تقرار کے ساتھ لے آئے تو تقدیر عبارت کیا ہے اتقی تقریق تقریق تو اتقی فعل ہے اور اتقی مفہول بھی ہی ہے یاد رکھو یہ اتقی مفہول بھی ہی کو نصب دیتا ہے اتقی کا معنی ہے بچنا اتقیت الاسدہ میں شیر سے بچ گیا اتقیت الاسدہ میں شیر سے بچ گیا تو یہ دیکھو یہ مفہول بھی ہی کو نصب دیتا ہے تو میں نے بتلایا کہ مثلا کوئی راستہ خطرناک ہے آپ اپنے ساتھی کو اس پر خبردار کرنا چاہتے ہیں اس سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں اتقی تقریق تقریق تو اتقی نصب دے رہا ہے اور یہ جو اتقریق ثانی ہے یہ اول کے لئے تعقید ہے آپ جانتے ہیں ایک ہی لفظ کو جب دو دفعہ ذکر کیا جائے تو ثانی اول کے لئے تعقید ہوتا ہے یا اسی طرح دوسرا طریقہ اس میں یہ ہے کہ آپ کسی شخص کو شیر سے بچانا چاہتے ہیں کہ وہ شیر سے دور ہو جائے تو آپ اس کو کہتے ہیں ایاکاول اصدا ایاکاول اصدا یعنی شیر سے اپنے آپ کو بچاؤ بھئی شیر سے اپنے آپ کو دور کرو بھئی شیر سے اپنے آپ کو دور کرو تو اس کو تحضیر کہتے ہیں یعنی کسی شخص کو کسی نقصان دینے والی چیز پر خبردار کرتے ہیں اور اسے بچنے کا اور دور ہونے کا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تحضیر بھئی کیا کہتے ہیں تحضیر بھئی تو اس کی دو صورتیں ذکر کریں گے ایک صورت یہ کہ محضر منہو کو مکرر ذکر کیا جائے محضر منہو جس سے آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں جس سے آپ اس کو دور کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو دو دفعہ ذکر کیا جائے یعنی شیر سے بچو یعنی کسی پر دیوار گرنے لگی ہے آپ اس کو کہتے ہیں تو فیل کو حضف کر لیتے ہیں بھئی فیل کو کیوں حضف کرتے ہیں کہتے ہیں دراصل وہاں وقت ہی نہیں ہوتا اگر آپ پوری بات کریں گے تو اتنی دیر میں کہیں وہ چیز اس آدمی کو نقصان نہ پہنچا دے ایک شخص پر دیوار گرنے لگی ہے اگر آپ اس کو تسلی سے بتائیں گے کہ بھئی ذرا احتیاط کرنا دیکھو یہ دیوار آپ پر کہیں گر نہ جائے دیکھو اتنی لمبی بات کریں گے جب تک دیوار اس پر گر جائے گی لہٰذا خطرہ زیادہ ہے تو فوری طور پر کس طرح کہا جاتا ہے الجدار الجدارہ کے دیوار سے بچو یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ درمیان میں حرف وو لے آتے ہیں جیسے ایاکا والاسدہ یعنی شیر سے اپنے آپ کو دور کرو تو یہ دو قسم کے معمول ہیں دیکھو بھئی کتاب پر کہتے ہیں اور تحذیر جو ہے وہ ایسا معمول ہے جو کس تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے اتقی کی تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے یعنی یہاں اتقی یا اتقی جیسا کوئی لفظ وہاں مقدر ہوتا ہے بھئی کیوں یہ اتقی کی تقدیر کے ساتھ کیوں ہوتا ہے کہتے ہیں یہاں تحذیرن یہ مفعول لہو ہے مفعول لہو کسے کہتے ہیں جو ما قبل فعل کی علت بیان کرے میں نے اس کی پٹائی کی تعدیبن عدب سکھانے کے لیے تو یہاں پر بھی تحذیرن کیا ہے مفعول لہو ہے کہ وہ معمول اتقی کی تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے کس لیے اس کے ما بعد سے اس کو ڈرانے کے لیے اس کے ما بعد سے اس کو ڈرانے کے لیے یہ ایک قسم آگئی تحذیر کی جیسے دیکھو ایاکا والاسدہ توجہ ہے ایاکا والاسدہ یہ ایاکا مفعول ہے منصوب ہے دیکھو ضمیر منصوب منفصل ہے ایاکا اور جب منصوب ہے معلوم ہوا کوئی عامل موجود ہے جو اس کو نصب دے رہا ہے اور وہ یہاں پر کیا ہے مثلا باعد ہے یہاں پر باعد ہے تو دیکھو یہ ایاکا یہ ہے تحذیر یہ باعد کی تقدیر کے ساتھ ہے اور کس لیے ہے تحذیرم مما بعدہ ما بعد سے ڈرانے کے لیے اس ایاکا کے بعد کیا رہا ہے والاسدہ تو یہاں دیکھو اسد سے اس کو ڈرائی جا رہا ہے تو تحذیر جو ہے وہ ایسا معمول ہے جو اتقی کی تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے تحذیرم مما بعدہ ڈرانے کے لیے اس کے ما بعد سے یہ ایک صورت تھی تحذیر کی دوسری صورت یا جس کے اندر محذر منہ مکرر ذکر ہوتا ہے جس کے اندر محذر منہ مکرر ذکر ہوتا ہے یعنی جس سے ڈرائیا جا رہا ہے آپ شیر سے دوسرے کو دور کرنا چاہتے ہیں اس سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ ہوئے محذر اور وہ آدمی کیا ہوا محذر اور شیر کیا ہوا محذر منہ تو آپ محذر منہ کا تقرار کرتے ہیں یا دیوار گرنے لگی ہے تو محذر منہو کیا ہے دیوار یا اسی طرح کسی کو آپ بری عادت سے روکنا چاہتے ہیں یعنی نفاق سے بچو منافقت سے بچو کہ ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو تو اوزکر المحذر منہو مکرران یا محذر منہو کو مکرر ذکر کیا جائے یہ مثالیں ذکر کر دیں یہ پہلی قسم کی تحذیر ہے پہلی قسم کی تحذیر کسے کہتے ہیں کہ جو معمول ہوتا ہے اتقیقی تقدیر کے ساتھ ذرا اس مثال پر نظر رکھو ایاکا والاسدہ اس کے اندر یہ ایاکا یہ کیا ہے یہ ہے محذر جس کو ڈرائی جا رہا ہے جس کو خبردار کیا جا رہا ہے یہ اتقیقی تقدیر کے ساتھ ہے تحذیرم مما بعدہو ماباد سے ڈرانے کے لئے اس کو ماباد یعنی الاسد سے ڈرائی جا رہا ہے اور ایاکا وانتحذیفہ بھئی پہلی مثال میں ایاکا والاسدہ محذر اور محذر منہو کے درمیان وال آیا گیا اور دوسری مثال میں بھی ایاکا وانتحذیفہ وہاں بھی ایاکا ہے محذر اور انتحذیفہ ہے محذر منہو حضف کہتے ہیں کسی چیز کو کوئی چیز پھینک کر مارنا لاتھی وغیرہ کسی چیز کو پھینک کر مارنا تو اس مثال کو ذکر کیا روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منہ فرمایا کچھ لوگوں کو کہ خرگوش کو لاتھی پھینک کر نہ مارو ایک تو یہ صورت ہے نا کہ آپ تیر نیزے وغیرہ کے ذریعے خرگوش کا شکار کریں اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس لاتھی ہے نیزہ وغیرہ ہے ہی نہیں تو آپ لاتھی مارتے ہیں خرگوش کو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے منہ فرمایا وجہ یہ کہ جب آپ لاتھی ماریں گے تو یہ لاتھی جا کر خرگوش کو اگر لگے گی تو وہ تو وہیں مر جائے گا بھئی اور تیر وغیرہ لگے اور تیر وغیرہ پھینکتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا ہو تو شکار حلال ہوتا ہے شکار حلال لیکن لاتھی وغیرہ لگے گی پھر تو خرگوش ویسے ہی مر جائے گا اور اس صورت میں زخم بھی نہیں لگا اور مر بھی گیا تو وہ تو حرام ہو جائے گا بھئی تو اس سے منہ فرمایا تو وہی مثال یہاں ذکر کر دی تو یہ جو لاتھی وغیرہ کسی چیز کو پھینک کر مارنا دور سے یہ ہے حضف بھئی تو ایاقب انتہزیفہ تو اپنے آپ کو اس بات سے بچا کہ تُو کسی کو لاتھی پھینک کر مارے لاتھی پھینک کر مارنے سے اپنے آپ کو بچا تو دیکھو ایاقب الاسدہ اس کے اندر جو الاسد محضر منہو ہے وہ اسم سریح ہے وہ اسم سریح ہے یعنی صاف لفظوں میں ایک اسم ہے جبکہ ایاقب انتہزیفہ یہاں پر تحزیفہ فیل ہے اور ان اس پر داخل ہوا اور ان مصدریہ کیا کرتا ہے جملہ فعلیہ کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے تو انتہزیفہ حضف کے معنی میں ہوا گویا یوں کہا گیا ایاقب الحضفہ ایاقب الحضفہ لیکن اگر حضف کو ذکر کیا جاتا وہ تو تھا اسم سریح اور انتہزیفہ یہ ہے اسم مؤول یعنی تعویل کر کے یہ اسم بنتا ہے سراحتا یہ اسم نہیں تو دو مثالیں ذکر کی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ کے ساتھ محذر اور محذر منہو کو ذکر کیا جائے تو محذر منہو جو ہے وہ اسم سریح بھی ہو سکتا ہے جیسے ایاقب الحضفہ یہ الحضفہ کیا ہے اسم سریح ہے اور اس صورت میں محذر منہو جو ہے وہ اسم مؤول بھی ہو سکتا ہے جیسے یہاں پر ہے ایاقب انتہزیفہ یہ انتہزیفہ اسم مؤول ہے اسم سریح نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے مطن وطریقہ طریقہ یہ مثال ہے دوسری قسم کی جس میں محذر منہو کو مکرر ذکر کیا گیا تعریف سمجھ میں آگئی تحذیر کسے کہتے ہیں تحذیر وہ معمول ہے جو کس تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے اتقیقی تقدیر کے ساتھ تحذیرم مما بعدہو ما بعد سے ڈرانے کے لئے ما بعد سے معلوم ہوا محذر منہو بھی ساتھ ہوگا یعنی یہ پہلی قسم ہے ایاکا والاسدا یا دوسری صورت یہ ہے پھر سنو دوسری قسم وہ ہے تحذیر کی جو معمول ہوتا ہے اتقیقی تقدیر کے ساتھ اور اس میں محذر منہو مکرر ذکر ہوتا ہے طریقہ طریقہ یہ بھی معمول ہے اور یہ بھی اتقیقی تقدیر کے ساتھ ہے لیکن اس میں فرق کیا ہے محذر منہو مکرر ذکر ہے یہاں واؤ وغیرہ ذکر نہیں ہے یہاں ما بعد سے نہیں ڈرائیا جا رہا بلکہ محذر منہو جس سے ڈرائیا جا رہا ہے صرف اسی کو ذکر کر دیا گیا محذر کو ذکر ہی نہیں کیا گیا فرق سمجھ میں آیا جی دیکھئے بھئی اب شرع کے ساتھ کہتے ہیں الرابعو چوتھا مقام جو ہے من تلک الموازعی ان جگہوں میں سے اللتی وجب حصف ناسب للمفعول بیہی فیہا کہ واجب ہے مفعول بیہی کہ ناسب کو حضف کرنا فیہا ان جگہوں میں ان جگہوں میں سے چوتھی جگہ جو ہے التحذیر وہ تحذیر ہے وَإِنَّمَا وَجَبَ حَصْفُ الْفِعْلِ فِيهِ اور ان کے اندر فعل کو حضف کرنا واجب ہے لِذِيقِ الْوَقْتِ عَنْ ذِكْرِهِ باوجہ وقت کے تنگ ہونے کے عن ذکر ہی اس کے ذکر سے کہ وقت تنگ ہوتا ہے فعل کو ذکر کیا جائے گا تو بات لمبی ہو جائے گی کہیں وہ چیز اس کو نقصان نہ پہنچا دے بھئی تو لِذِيقِ الْوَقْتِ عَنْ ذِكْرِهِ اس لیے کیونکہ وقت تنگ ہوتا ہے فعل کے ذکر کرنے سے یعنی اس کے ذکر کا موقع نہیں ہوتا وَهُوَ فِي الْلُغَتِ تَخْوِیفُ شَيْئِنْ عَنْ شَيْئِنْ اور تحذیر جو ہے عربی زبان کے اندر تخویفُ شَيْئِنْ وہ ڈرانا ہے ایک چیز کو عَنْ شَيْئِنْ دوسری چیز سے وہ ڈرانا ہے ایک شے کو دوسری شے سے تو جو پہلی شے ہے وہ ہے محذر اور دوسری چیز جس سے ڈرائے جا رہا ہے وہ ہے محذر منہو معلوم ہوا یہ جو کہانا چوتھی جگہ وہ تحذیر ہے توجہ سے سنو چوتھی جگہ تحذیر ہے جہاں مفعول بھی کے عامل کو حضف کرنا واجب تو یہ تحذیر مصدر ذکر کیا اور مصدر بول کر مفعول مراد ہے مصدر بول کر مفعول مراد ہے آپ نے پڑا ہے کبھی مصدر اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں تو چوتھی جگہ جہاں پر مفعول بھی کے عامل کو حضف کرنا واجب ہے جیسے ایاکا والاسدا مجھے بتائیے ایاکا یہ تحذیر ہے یا یہ محذر ہے یہ ایاکا یہ تحذیر نہیں ہے یہ تو کیا ہے محذر ہے بھئی جس کو ڈرایا گیا ہے اور اطریقہ طریقہ یہ تحذیر ہے یعنی مستر ہے یا یہ محذر منہو ہے بھئی تحذیر تو مستر ہے اور آگے جو ایاکا آیا یہ ایاکا مستر ہے نہیں تو یہ تو محذر ہے اور الطریقہ طریقہ اس کے اندر بھی الطریقہ یہ تو مصدر نہیں ہے یہ تو کیا ہے محذر منہو ہے تو معلوم ہوا تعریف کے اندر جو تحذیر کا لفظ آ رہا ہے وہ مفعول کے معنی میں ہے یعنی یہ تحذیر وہ معنی محذر اور محذر منہو کے معنی میں ہے اور محذر اور محذر منہو دونوں کیا ہیں اس میں مفعول ہیں توجہ ہے نئی بات سمجھ میں آئی دیکھو نا آگے کہہ رہے ہیں تحذیر کس چیز کا نام ہے تحذیر اس معمول کا نام ہے وہ وہ معمول یہ تریقی کیا ہے یہ تو یہ تو محضر منہ ہے تو یہ ہے معمول اور یہ جو معمول ہیں یہ تو تحذیر نہیں ہے بلکہ یہ تو محذر ہیں بات سمجھ میں آگئی تو لہذا معلوم ہوا یہاں تحذیر بول کر کیا مراد ہے محذر کیونکہ کہا ہوا معمول وہ معمول ہوتا ہے معمول جو ہے وہ تو محذر ہے بھئی وہ تو تحذیر نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وہ ہوا فی اللغتی اور تحذیر جو ہے عربی زبان کے اندر تخویف شیئن عن شیئن وہ ڈرانا ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے وَتَبَعِدُهُ مِنْهُ اور ایک چیز کو دور کرنا دوسری چیز سے یہ تو تھا عربی زبان میں وَفِ اسطِلَاحِ النُّحَاتِ اور نحویوں کی اسطلاح میں معمول تحذیر جو ہے وہ معمول ہے اِسْمٌ عُمِلَ فِيهِ النَّصْبُ بِالْمَفْعُولِيَّتِ یعنی وہ ایسا اسم ہے کہ جس کے اندر نصب کو عمل دیا جائے مفعول ہونے کی وجہ سے تحذیر وہ معمول ہے جس میں نصب کو عمل دیا جائے مفعول بھی ہی ہونے کی وجہ سے یعنی اس پر نصب لائے جائے نصب پڑھا جائے تو کہتے ہیں اِسْمٌ عُمِلَ فِيهِ النَّصْبُ بِالْمَفْعُولِيَّتِ یعنی ایسا اسم جس کے اندر نصب کو عمل دیا جائے بِالْمَفْعُولِيَّتِ مفعول ہونے کی وجہ سے بِتَقْدِیرِ اِتَّقِي کس تقدیر کے ساتھ اِتَّقِي کی تقدیر کے ساتھ توجہ ہے یاد رکھنا معمول یہ ہے موصوف اور بِتَقْدِیرِ اِتَّقِي یہ ہے اس کی صفت وَهُوَ مَعْمُولٌ وہ جو تحذیر ہے وہ ایسا معمول ہے یعنی محذر اور محذر منہو کی بات ہو رہی ہے وہ محذر یا محذر منہو ایسا معمول ہے بِتَقْدِیرِ اِتَّقِي جو کس تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے اِتَّقِي کی تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے اور آگے چل کر صاحبِ جامعی بتائیں گے کہ اِتَّقِي یا اِتَّقِي جیسے لفظ یوں کہنا چاہیے بھئی اِتَّقِي یا اِتَّقِي جیسے لفظ جو ہے اس کی تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے تَحذیرًا مِمَّا بَعْدَهُ مَا بَعْد سے ڈرانے کے لئے صاحبِ جامعی اب آپ کو ترقیب بتائیں گے میں نے کیا بتایا یہ تحذیرًا کیا بن رہا ہے مَفْعُول لَهُ جو ما قبل کی علت بیان کرتا ہے کہ وہ معمول اِتَّقِي کی تقدیر کے ساتھ کیوں ہوتا ہے تَحذیرًا مِمَّا بَعْدَهُ مَا بَعْد سے ڈرانے کے لئے صاحبِ جامعی بتائیں گے کہ یہ جو تحذیرًا ہے یہ مستر ہے منصوب ہے آپ اس کو مفعولِ مطلق بھی بنا سکتے ہیں اور مفعولِ لَهُ بھی مفعولِ مطلق بنائیں تو مفعولِ مطلق کسے کہتے ہیں جو ما قبل فعل کے معنی میں ہو لہٰذا یہاں حُزِّرًا فعل محضوف نکال لیں گے اے حُزِّرًا تَحذیرًا اور اگر آپ اس کو مفعول لَهُ بنائیں تو مفعول لَهُ مَا قبل فعل کی علت بیان کرتا ہے اس کے معنی میں نہیں ہوتا تو پھر یہاں زُقیرًا فعل محضوف نکال لیں گے اے زُقیرًا اس معمول کو ذکر کیا جاتا ہے تَحذیرًا مِمَّا بَعْدَهُ مَا بَعْد سے ڈرانے کے لئے ترکیب سمجھ میں آگئی تو ایک صورت میں یہ مفعول مطلق دوسری صورت میں مفعول لَهُ بن رہا ہے تو کہتے ہیں اے حُزِّرًا ذَالِقَ الْمَعْمُولُ تَحذیرًا دیکھا حُزِّرًا ڈرائی جاتا ہے ذَالِقَ الْمَعْمُولُ اس معمول کو تَحذیرًا یہ مفعول مطلق بنا دیا اور میں نے بتایا مفعول مطلق کا الگ ترجمہ نہیں کرتے یہ کلام میں صرف تاقید پیدا کرتا ہے یا بعض وقت عدد یا نوع وغیرہ بتلاتا ہے تو اے حُزِّرًا ذَالِقَ الْمَعْمُولُ تَحذیرًا یعنی اس معمول کو ڈرائی جاتا ہے مِمَّا بَعْدَهُ کس چیز سے ڈرائی جاتا ہے حُزِّرًا تَحذیرًا مِمَّا بَعْدَهُ حُزِّرًا اس معمول کو وہ معمول ایسا ہوتا ہے کہ حُزِّرًا تَحذیرًا مِمَّا بَعْدَهُ اس کو ڈرائی جاتا ہے مَا بَعْد سے ترجمہ بہترین ہو گیا تو یہ معنی ہے اے حُزِّرًا ذَالِقَ الْمَعْمُولُ یاد رکھنا یاد رکھنا کہ حُزِّرًا جو فیل نکالا یہ پھر صفت سانی بنے گی معمول کے لیے یہ جو مطن میں آرہا ہے معمول بِتَقْدِيرِ اِتَّقِي یہ اس کی صفت اول اور حُزِّرًا تَحذیرًا یہ صفت سانی بنے گی معمول کے لیے توجہ ہے دیکھو معمول نکرہ ہے اور اس کے بعد بِتَقْدِيرِ اِتَّقِي جار مجرور آیا اور نکرہ کے بعد جار مجرور آیا تو اس کے لیے صفت بنتا ہے تو یہ صفت اول ہے معمول کے لیے اور حُزِّرہ تَحذیرًا اگر آپ یہاں حُزِّرہ فیل محضوف نکالتے ہیں تو یہ اب نکرہ کے بعد فیل بھی آ گیا اور نکرہ کے بعد فیل آیا تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے لہٰذا یہ صفتیں ثانی ہو جائے گی معمول کے لئے تو یہ دونوں صفتیں ہوئیں تو ترجمہ کیا ہوگا کہ تحذیر وہ ایسا معمول ہے بتقدیر اتقی جو اتقی کی تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے حُزِّرَ تَحذیرًا مِمَّا بَعْدُهُ وہ ایسا معمول ہے جس کو ڈرائیا جاتا ہے ما بعد سے جس کو ڈرائیا جاتا ہے ما بعد سے اور یا پھر یہ تحذیرن کو مفعول لہو بنائیں اَيْزُّكِرَ تَحذیرًا مِمَّا بَعْدَهُ اس صورت میں بھی یہ صفت ہی بنے گا پھر سنو ترجمہ اب زکیرہ کے ساتھ اب ہم اس کو مفعول لہو بنائیں گے کہ تحذیر ایسا معمول ہوتا ہے جو اتقی کی تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے زُّكِرَ تَحذیرًا مِمَّا بَعْدَهُ اس معمول کو ذکر کیا جاتا ہے ما بعد سے ڈرانے کے لئے یہ ایسا معمول ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے ما بعد سے ڈرانے کے لئے ترکیب سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں اَيْحُزِّرَ ذَلِكَ الْمَعْمُولُ تَحذیرًا اس معمول کو ڈرائا جاتا ہے فَيَكُونُ مَفْعُولًا مُطْلَقًا تو اس صورت میں یہ تحذیرًا مفعول مطلق ہوگا اَوْزُكِرَ تَحذیرًا یا زُّكِرَ تَحذیرًا یہ ہے تقدیر عبارت فَيَكُونُ مَفْعُولًا لَهُ تو یہ تحذیرًا جو ہے مَفْعُولًا لَهُ ہوگا مِمَّا بَعْدَهُ کس سے مِمَّا بَعْدَهُ حَذْا مِرْ معمول کو راجے ہے اس معمول کے معباد سے جیسے دیکھو نا اِيَّاکَ وَالْأَسَدَ یہ اِيَّاکَ یہ کیا ہے یہ وہ معمول ہے جو اتقی کی تقدیر کے ساتھ ہے اور اس کو ڈرائی جا رہا ہے کس سے مِمَّا بَعْدَهُ جو اس اِيَّاکَ جو اس معمول کے بعد ہے یعنی الْأَسَدْ بَعْئِ اس سے مِمَّا بَعْدَهُ مِمَّا بَعْدَ ذَلِقَ الْمَعْمُولِ یعنی وہ جو اس معمول کے بعد ہو اس سے ڈرائی جاتا ہے اَوْ زُكِرَ الْمُحَذَّرُ مِنْهُ مُقَرَّرًا یا ذکر کیا جاتا ہے مُحذر مِنْهُ کو مُقَرَّر یعنی جس سے ڈرائی جا رہا ہے اس کو مُقرر ذکر کیا جاتا ہے دونوں قسمیں سمجھ میں آگئیں عَلَى سِغَتِ الْمَجْهُولِ یہ جو ذکیرہ آیا نا یہ مجھول کے سیغے پر ہے یہ عَلَى سِغَتِ الْمَجْهُولِ کا تعلق کس سے ہے ذکیرہ سے ہے توجہ ہے کیونکہ بعض نے اس کو پڑھا ہے ذِكْرُ الْمُحَذَّرِ مِنْهُ ذکر کو مصدر بنا لیا وہ مُزاف اور اَلْمُحَذَّرِ مِنْهُ مُزافِلِ لیکن صاحبِ جامی فرمارے ہیں کہ نہیں ذُكِرَ الْمُحَذَّرِ یہ ذکیرہ فیل مجھول پڑھو اس کو اَوْ ذُكِرَ الْمُحَذَّرُ مِنْهُ مُقَرَّرًا عَلَى سِغَتِ الْمَجْهُولِ یہ مجھول کے سیغے کے ساتھ ہے یہ جو ذکیرہ کا لفظ ہے عَطْفٌ عَلَى خُزِّرَ اَوْ ذُكِرَ الْمُقَدَّرِ اَوْ ذُكِرَ یہ بھی تو اس کا اس پر عَطْف ہو گیا بھئی تو کہتے ہیں عَطْفٌ عَلَى خُزِّرَ اَوْ ذُكِرَ الْمُقَدَّرِ اس کا عَطْف جو ہے وہ جو حُزِّرَ یا وہ جو ذُكِرَ جو مُقَدَّر تھے ان پر ہے اگر آپ یہ کہیں اب اعتراض ذکر کریں گے توجہ سے سنو کیا بتایا انہوں نے ترکیب کی باتیں ہیں دیکھو ترکیب آئے گی تو آپ کو باتیں سمجھ میں آئیں گی بھئی اور کتاب کا لطف بڑھ جاتا ہے کیا بتایا ذُكِرَ پڑو اس صورت میں اس کا عَطْف کس پر ہوگا وہ جو حُزِّرَ یا ذُكِرَ محضوف تھا اور وہ حُزِّرَ یا ذُكِرَ اس کو کیا بنایا ابھی میں نے بتایا وہ صفت تھی معمول کے لیے اور صفت کا ربط چاہیے محصوف کے ساتھ تو اس ذُكِرَ کے اندر ہوا ضمیر نائب الفائل تھی جو کس کو راجے معمول کو وہ معمول جو ہے ذُكِرَ اس کو ذکر کیا جاتا ہے یا حُزِّرَ کے اندر بھی ضمیر ہے جو کس کو راجے اسی معمول کو حُزِّرَ تحزیرا اس معمول کو ڈرائیا جاتا ہے مِمَّا بَعْدَهُ کس سے اس کے ما بعد سے تو دونوں فیل جو محضوف نکالے وہ صفت بن رہے ہیں معمول کی اور ان کے اندر ضمیر ہے نائب الفائل جو اس معمول کو یعنی معصوف کو راجے ہے تو اس پر اشکال ہوتا ہے آپ نے ہمیں کیا کہا ہے صاحبِ جامی کہ اس ذکرہ کا عطف بھی اسی ذکرہ یا حُزِّرَ پر ہے اور آپ نے پڑھا ہے مَاتوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو مَاتوفُنْ عَلَيْكَ اور وہ تو صفت تھے کس کے معمول کی تو یہ ذکرہ المحضر منہو مقررن یہ بھی صفت بنے گا اس معمول کے لئے اور صفت کا معصوف سے تحصال چاہیے اور وہاں پر تو نائب الفائل کی ذمیر تھی وہ ربط دے رہی تھی لیکن ذکرہ المحضر منہو مقررن یہاں تو کوئی ذمیر نہیں ہے ذکرہ فعل مجھول ہے اور المحضر منہو یہ اس کا نائب الفائل ہے وہاں تو ذکرہ اور حُزِّرہ میں ذمیر تھی جو معمول یعنی معصوف کو لوٹ رہی تھی لیکن یہاں تو کوئی ذمیر ہی نہیں ہے خود المحضر منہو اس میں ظاہر آگے جو ہے وہ نائب الفائل بن رہا ہے تو صاحب جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہاں ذمیر ہونی چاہیے تھی لیکن کبھی کا بار لیکن کبھی کا بار اس میں ظاہر کو ذمیر کے مقام پر رکھ دیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی ایسا کیا گیا ذکرہ اس کے اندر ذمیر ہونی چاہیے تھی لیکن ذمیر کے بجائے کبھی کبھار ذمیر کے مقام پر اس میں ظاہر کو رکھ دیا جاتا ہے کسی نکتے کی بنا پر جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الحاقت ملحاق تو الحاقت یہ ہے مبتدہ اور ملحاقت یہ پورا جملہ اسمیہ ہے اور یہ پورا جملہ اسمیہ خبر بن رہا ہے کس کی الحاق کی اور جب چیز ایک دفعہ ذکر ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کو ذمیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو ہونا یوں چاہیے الحاقت ماہیہ یہیہ ضمیر کس کو راجے الحاق لیکن ضمیر کی جگہ پھر کس کو رکھ دیا گیا اسم ظاہر کو تو اس کو کہتے ہیں وضع الظاہری موزع المزمر یا یوں کہتے ہیں وضع المظہری موزع المزمر ضمیر کے مقام پر اسم ظاہر کو رکھ دینا تو یہاں نکتہ کیا ہے کہ قیامت کی جو ہے عظمت بیان کرنا مقصود ہے بھئی کہ قیامت کو معمولی نہ سمجھو بڑی عظیم چیز ہے وہ تو یہاں پر بھی صاحب جامی فرماتے ہیں کہ زکیرہ کے اندر ضمیر ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں ضمیر کے بجائے کیا لے آئے اس میں ظاہر کو لے آئے اور اس کو نائب الفائل بنا دیا اس میں دراصل اس نکتے کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو معمول ہے یہ محذر منہو ہے توجہ سے سنو توجہ سے سنو بھئی بھئی دیکھئے معمول دو ہی ہیں ایاکا والاسدا یہ ایاکا یہ محذر ہے جس کو ڈرائیا گیا ہے اے مخاطب تو بچا اپنے آپ کو شیر سے اپنے آپ کو شیر سے دور کر تو ایاکا یہ کیا ہے محذر اور اتریقہ تریقہ یہ کیا ہے یہ محذر منہو ہے فرق سمجھ میں آرہا ہے تو یہ محذر منہو ہے تو لہٰذا جو پہلی قسم تھی ایاکا والاسدا اس کے اندر تحذیر کیا چیز تھی یہ ایاکا ہے اور یہ محذر ہے یا محذر منہو یہ محذر ہے اور دوسری قسم کے اندر اتریقہ تریقہ یہ اتریقہ محذر ہے یا محذر منہو ہے یہ محذر منہو ہے تو وہ ایاکا وہ بھی معمول اتقیق وغیرہ کے لئے اور یہ اتریقہ تریقہ یہ بھی معمول کس کے لئے تو ہیں تو دونوں معمول لیکن ایک قسم کے اندر وہ جو معمول ہے وہ ہے محذر دوسری قسم میں وہ جو معمول ہے وہ ہے محذر منہو لیکن ہیں دونوں معمول الطریقہ الطریقہ یہ بھی معمول ہے یا نہیں اتقی وغیرہ اس کو نصب دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے اور وہاں پر بھی ایا کا والاسدہ ایا کا ضمیر کونسی ہے منصوب ہے اور ضمیر منصوب خود ہوتی ہے یا کوئی عامل چاہیے تو وہ بھی معلوم ہوا معمول اور یہ بھی معمول تو جب کہا کہ وہ معمول ہو اتقی کی تقدیر کے ساتھ ماں بعد سے ڈرانے کے لیے کس سے ماں بعد سے ڈرانے کے لیے تو یہ وہ پہلی قسم بنی ایا کا والاسدہ یہاں ایا کا کوئی کس سے ڈرائے جا رہا ہے الاسد جو ماں بعد میں ہے اور یہ جو ایا کا ہے یہ کیا ہے یہ معمول ہے لیکن محذر ہے یہ محذر ہے دوسری صورت کہ اس معمول کو دو دفعہ ذکر کیا جائے تو عبارت یوں ہونی چاہیے اوزو کیرہ مکررن اوزو کیرہ المعمول مکررن نہیں توجہ گہری باتیں توجہ سے سنویں انشاءاللہ بلکل آسان فرما دیں گے وہاں بھی کیا تھا کہ ذکرہ تحذیرم مما بعدہو ذکرہ کے اندر ضمیر کس کو راجے معمول کو اور کونسا معمول ہے یہ پہلے قسم ہے یہ پہلے قسم اور پہلے قسم میں یہ ایا کا محذر ہے یا محذر منہو یہ محذر ہے اور دوسری قسم میں جو معمول وہ بھی معمول ہے لیکن وہ محذر منہو ہے تو دو قسمیں بن گئیں ادھر دیکھئے ایک قسم کیا کہ ذکرہ تحذیرم مما بعدہو ایک وہ معمول ہے ذکرہ تحذیرم مما بعدہو جس کو مما بعد سے ڈرانے کے لئے ذکر کیا جاتا ہے یہ کونسا معمول ہے یہ محذر ہے اور دوسرا معمول ہے ذکرہ مکررن جس کو مکرر ذکر کیا جاتا ہے یہ بھی معمول ہے لیکن یہ کیا ہے محذر منہو ہے تو یہاں پر بھی ہونا یوں چاہیے تھا زکیرہ مقررن یا اس معمول کو مقرر ذکر کیا جائے لیکن اگر صرف یہ کہہ دیتے کہ اس معمول کو مقرر ذکر کیا جائے تو یہ پتہ نہ چلتا کہ یہ وہی محذر ہے یا محذر منہو محذر بھی معمول اور محذر منہو بھی معمول لیکن پتہ نہیں چلنا تھا تو پھر اس صورت میں ضمیر کے بجائے کیا لے آئے اس میں ظاہر محذر منہو لے آئے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی معمول ہی ہے لیکن یہ وہ معمول ہے جو محذر نہیں ہے بلکہ محذر منہو ہے عبارت سمجھ میں آگئی اچھی طرح دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں فَإِن قُلْتَا اگر آپ یہ کہیں فَعَلَا هَذَا لَابُدَّ مِن زَمِيرٍ فِي الْمَعْتُوفِي کہ اس صورت میں ضروری ہے زمیر کا ہونا معطوف کے اندر کَمَا فِي الْمَعْتُوفِي عَلَيْهِ جیسے کس کے اندر تھی وہ جو معطوفن علی زکیرہ یا حزیرہ گزرا تھا اس میں ضمیر تھی اور وہ کس کو راجے تھی اسی معمول کو تو قُلْ نَا ہم کہتے ہیں نَعْمْ کے ہاں بات ایسی ہی ہے لیکن نَهُ وُزِعَ فِي الْمَعْتُوفِي لیکن رکھا گیا معطوف کے اندر الْمُزْحَرُ کس کو رکھا گیا اس میں ظاہر کو رکھا گیا مَوْزِعَ الْمُزْمَرِ کس کی جگہ پر ضمیر کے مقام پر اس تقدیر الْقَلَامِ اس لئے کیونکہ تقدیرِ کَلَامِ یوں ہے اب دیکھو وہ جو مطن میں کیا آیا تھا اَوْ زُكِرَ الْمُحَذَّرُ مِنْهُ مُقَرَّرًا توجہ ہے اب اس میں سے یہ محذر مِنْهُ کو ہٹا دیں گے اور زُكِرہ کے اندر ہوا ضمیر کس کو لوٹا دیں گے معمول کو تو یہ دوسری قسم کی اب تعریف کرنے لگے ہیں ادھر دیکھئے پہلے قسم کی تعریف کیا تھی وَمَعْمُولٌ بِتَقْدِيرِ اِتَّقِي تَحَذِيرًا مِمَّا بَعْدَهُ یہ پہلے قسم دوسری قسم وَمَعْمُولٌ بِتَقْدِيرِ اِتَّقِي زُكِرَ مُقَرَرًا جس میں معمول کو مُقرر ذکر کیا جائے وہ ہی بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں اس تقدیر الْقَلَامِ اتَّقِي زُكِرَ مُقَرَرًا یعنی تحذیر وہ ایسا معمول ہے جو اتَّقِي تَقْدِير کے ساتھ ہوتا ہے زُكِرَ مُقَرَرًا جسے مُقرر ذکر کیا جاتا ہے تو یہاں بھی زُكِرَ مُقَرَرًا ہونا چاہیے تھا بات سمجھ میں آگئی اور اس زُكِرَ کے اندر ہوا زمیر جو اسی معمول کو راجے ہے إِلَّا أَنَّهُ وُزِعَ الْمُحَذَّرُ مِنْهُ مَوزِعَ الزَّمِيرِ الْعَائِدِ الْمَعْمُولِ لیکن محذر مِنْهُ کو رکھ دیا گیا اس زمیر کے مقام میں الْعَائِدِ الْمَعْمُولِ جو کس کی طرف لوٹ رہی تھی معمول کی طرف اشعاراً اشعار ایو شیر و اشعار کا معنی ہے کوئی بات بتلانا اطلاع دینا اشعاراً یہ بتلانے کے لئے بِأَنَّهُ مُحَذَّرُ مِنْهُ لَا مُحَذَّرُ کہ وہ معمول جو ہے اس مثال کے اندر اس دوسری قسم کے اندر وہ محذر مِنْهُ ہے لَا مُحَذَّرُ محذر نہیں ہے تو محذر مِنْهُ بھی معمول اور محذر بھی معمول تو یہ دو قسمیں ہیں لیکن پہلی قسم میں محذر وہ جو ہے وہ معمول ہوتا ہے اور دوسری میں محذر مِنْهُ معمول ہوتا ہے تو ہیں دونوں ہی معمول لہذا دوسری تعریف کے اندر معمول کی طرف ضمیر لٹانے کے بجائے اس میں ظاہر یعنی محذر منہو کے لئے آئے یہ بتلانے کے لئے کہ یہاں جو معمول ہوگا وہ محذر نہیں ہوگا بلکہ محذر منہو ہوگا بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے جیسے کہ یہ دو مثالیں ہیں تحذیر کی دو قسموں میں سے پہلی کی لیاولی نوعیت تحذیری اصل میں تھا نوعینی دو انواز جو ہیں تحذیر کی پھر اضافت کی وجہ سے نون گر گیا نوعیت تحذیری تحذیر کی دو نوعیں اس کی طرح اول کی اضافت کر دی کہ تحذیر کی دو نوعوں میں سے جو پہلی نوع ہے یہ دو اس کی مثالیں ہیں عبارت سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں یہ دو مثالیں ہیں تحذیر کی دو انواز میں سے پہلی قسم کی اب معنی کیا ہے اصل میں عبارت یہ تھی بھئی ایاکا والاسد اصل میں کیا تھا باعد نفسکا من الاسد والاسد من نفس کا 我 retard نفسکا اے مخاطب تِو اپنی ذات کو دور03 کر لے من الاسد الس reinsد سے وَالْاسد اور تُو دورور purely شعر visto comEN نفس کا separated اپنی ذات سے اے مخاطب تو اپنی ذات کو شیر سے دور کر دے اور شیر کو اپنی ذات سے دور کر دے لیکن چونکہ یہاں وقت تنگ ہوتا ہے مخاطب کو فوری طور پر خبردار کرنا مقصود ہے تو پھر کچھ چیزوں کو حضف کر لیا جاتا ہے تو واؤ سے ماقبل جو ہے مین الاسدی یہ جار مجرور کو حضف کر دیا گیا کیونکہ واؤ کے بعد الاسد کا ذکر خود آ رہا تھا تو یہاں سے جب جار مجرور حضف کیا تو اگلے واؤ کے ماباد سے من نفسی کا یہ جار مجرور حضف کر لیا کیونکہ ماقبل میں نفس کا ذکر موجود تھا تو عبارت کیا بن گئی بَعِدْ نَفْسَكَا وَلْأَسَدَا توجہ ہے بَعِدْ نَفْسَكَا وَلْأَسَدَا پھر چونکہ وقت تنگ ہے تو بَعِدْ فِعِل کو بھی حضف کر دیا گیا جب بَعِدْ فِعِل کو حضف کیا تو ساتھ ہی نفس کے لفظ کو بھی حضف کر دیا گیا نفس کے لفظ کو بھی اور پھر کاف ضمیر رہ گئی لیکن یہ کاف ضمیر تو متصل ہے یہ تو منفصل آتی ہی نہیں تو اسی کو منصوب منفصل سے بدل دیا گیا جس کو یہ بَعِدْ مُقَدْر کیا کر رہا ہے نسب تو کلام کیا بن گیا اِيَّاقَ وَلْأَسَدَا اب دیکھو یہ نفس کے لفظ کو کیوں حضف کیا گیا یہ اچھی طرح سمجھ لو یاد رکھو جب فائل و مفعول کی ضمیر ایک ہی ذات کی ہوں تو یہ پسندیدہ نہیں پسندیدہ نہیں تو پھر اس صورت میں درمیان میں نفس کا لفظ لے کر آتے ہیں مثلا میں کہنا چاہتا ہوں میں نے اپنی پٹائی کی تو کیا کہوں گا زَرَبْتُ نِي تو زَرَبْتُ کی اندر تا زمیر یہ متقلم کی یہ فائل ہے اور یا زمیر متقلم کی ہے یہ مفعول بھی ہی ہے اور یہ پسندیدہ نہیں افعال قلوب میں تو جائز ہے کہ فائل اور مفعول کی ضمیر ایک ہی ذات مراد ہو لیکن عام افعال میں یہ پسندیدہ نہیں کہ فائل بھی متقلم اور مفعول بھی متقلم تو پھر درمیان میں مفعول سے پہلے نفس کا لفظ لے آتے ہیں تو یوں کہیں گے زَرَبْتُ نَفْسِ میں نے اپنے نفس کی اپنی ذات کی پٹائی کی معنی ابھی بھی وہ ہی ہے لیکن اب مفعول متقلم کی ضمیر نہیں ہے بلکہ نفس کا لفظ جو ہے مفعول بن رہا ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ نفس کا لفظ ہم کیوں لاتے ہیں درمیان میں تاکہ کہیں فائل اور مفعول دونوں ایک ہی ضمیر نہ ہوں بھئی تو یہاں پر بھی کیا تھا بَعِدْ كَ اے مخاطب بَعِدْ دُورْ كَرْ كَ اپنے آپ کو اور یہ پسندیدہ نہیں تو لہٰذا پھر کیا لے آئے تھے نفس کا لفظ تو کیا بن گیا بَعِدْ نَفْسَ کا تو جب بَعِدْ کو حضف کر دیا تو بَعِدْ کے ساتھ تو فائل بھی حضف ہو گیا لہٰذا اب نفس کے لفظ کی کوئی حاجت نہ رہی لہٰذا اس کو بھی کیا کر دیا حضف کر دیا بات سمجھ میں آگئے اور نیز دیکھئے اس ترقیب کے اندر بَعِدْ نَفْسَ کا مِنَ الْأَسَدِ بَعِدْ نَفْسَ کا معلوم ہوا یہ جو مخاطب ہے یہ ہے محضر اور کس سے ڈرہے جا رہا ہے مِنَ الْأَسَدِ معلوم ہوا اسد کیا ہے محضر مِنْہُ ہے بھئی تو کہتے ہیں وَمَعْنَاهُمَا اور ان دونوں مثالوں کا معنی جو ہے وہ یہ ہے بَعِدْ نَفْسَكَ مِنَ الْأَسَدِ وَالْأَسَدَ مِنْ نَفْسِ دوسری مثال جو ہے اس کا معنی جو ہے بَعِدْ نَفْسَكَ عن حَذْفِ الْأَرْنَبِي تو دور کر اپنی ذات کو عن حَذْفِ الْأَرْنَبِي خرگوش کو لاتھی پھینک کر مارنے سے خود آگے معنی بھی کریں حَذْفِ الْأَرْنَبِ کا کیا معنی کہتے ہیں وَهُوَ زَرْبُهُ بِالْعَسَى وہ اس کو لاتھی سے مارنا یعنی دور سے لاتھی سے مارنا وَبَعِدْ حَذْفَ الْأَرْنَبِي عن نفسی کا اور تو دور کر خرگوش کو لاتھی پھینک کر مارنے کو عن نفسی کا اپنی ذات سے تو اس کے اندر بھی اسی طرح کیا گیا پہلے جار میں جرور دونوں طرف سے حَذف ہو گئے اور پھر اس کے بعد بَعِدْ اور نفس کے لفظ کو کیا کر لیا گیا حَذف کر لیا گیا تو کہتے ہیں وَعَلَتْ تَقْدِیرَ اَنی اور دونوں تقدیروں پر المحَذَّرُ مِنْهُ هُوَ الْأَسَدُ وَالْحَذْفُ محذر مِنْهُ جو ہے اصد ہے اور حَذف ہے فَإِنَّ الْمُرَادَ مِنْ تَبْعِيدِ الْأَسَدِ اچھا بھئی دیکھئے در اصل شبہ پڑھتا ہے شاید دونوں محذر ہیں پہلے کیا کہا بَعِدْ نَفْسَ تُو اپنے ذات کو دور کر معلوم ہوں مخاطب ہے محذر اور مِنَ الْأَسَدِ اصد کیا ہے محذر مِنْهُ لیکن آگے آرہا ہے وَالْأَسَدَ بَعِدْ الْأَسَدَ اس سے تو پتا چل رہا ہے کہ شیر جو ہے وہ ہے محذر اس کو دور کر مِنْ نفسی کا کس سے اپنی ذات سے معلوم ہوں اے مخاطب آپ ہوئے محذر مِنْهُ تو صاحبِ جامی بتائیں گے کہ نہیں محذر جو ہے وہ مخاطب ہی ہے وہ مخاطب ہی ہے اور محذر مِنْهُ الْأَسَدِ ہے اور جو آگے ذکر کیا گیا کہ شیر کو اپنے ذات سے دور کر یہ بطور مبالغہ کے ہے یعنی تقرار نہیں کیا گیا بلکہ مبالغہ کرتے ہوئے کہا گیا یعنی اپنے آپ کو شیر سے دور کرو اور شیر کو اپنے آپ سے دور کرو تو یہاں یہ معنی نہیں کہ وہ شیر محذر ہے شیر محذر ہے تو صرف بطور مبالغہ کے کلام یوں کیا گیا کہ یعنی خود بھی شیر سے دور ہو جاؤ اور شیر کو بھی اپنے آپ سے دور کر دو لیکن مراد وہی ہے ماقبل سے بھی مراد یہی ہے کہ اپنی ذات کو شیر سے دور کرو اور واؤ کے جو ماباد ہے جس میں کہا گیا کہ شیر کو اپنے سے دور کرو وہاں بھی مراد یہی ہے اپنی ذات کو شیر سے دور کرو بھئی کیسے اپنی ذات کو شیر سے دور کرو کیا معنی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ شیر کو دور کرنا یہ تو اس کی طاقت میں ہی نہیں ہے ہاں یہ کر سکتا ہے اپنی ذات کو کیا کر لے اسے دور کر لے تو اس کو صرف بطور مبالغہ کے ذکر کیا گیا ہے تاکہ کلام میں زور آجائے تعقید آجائے وہ اسے ماقبل بھی گویا یہی بات ہے اپنے آپ کو شیر سے دور کرو اور ماہ بعد میں بھی یہی مراد ہے کہ اپنے آپ کو شیر سے دور کرو تو گویا ایک ہی چیز دو دفعہ آگئی تو تقرار آگیا تعقید آگئی کلام میں زور پیدا ہو گیا تو کہتے ہیں وعلت تقدیرینی اور دونوں تقدیروں پر المحذر منہو والاسد والحذف محذر منہو جو ہے اسد اور حذف ہے فإن المراد من تبعید الاسد او الحذف من نفسی کا اس لیے کیونکہ مراد جو ہے شیر کو دور کرنا یا حذف کو دور کرنا اپنی ذات سے اس سے مراد جو ہے تحذیروہا وہ اس مخاطب کی ذات کو ہاں زمید نفس کا قراجے وہ مخاطب کی ذات کو ڈرانا ہے منہوما ان دونوں چیزوں سے لا تحذیرہما منہا نہ یہ کہ ان دونوں چیزوں کو ڈرانا ہے مخاطب کی ذات سے بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام یہ کہ دو قسمیں ذکر کر دیں تحذیر کی ایک کی تعریف کیا کی وہ معمول ہوتا ہے اتقیقی تقدیر کے ساتھ ذکیرہ تحذیرم من مابعدہو اس کو ذکر کیا جاتا ہے مابعد سے ڈرانے کے لئے ایاکا والاسد یہ ایاکا کو ذکر کیا گیا مابعد اسد سے ڈرانے کے لئے اور دوسرے کی تعریف کیا ہوئی وہ معمول بتقدیری اتقی وہ بھی معمول ہوتا ہے اتقیقی تقدیر کے ساتھ ذکیرہ مکرران اور اس کو مکرر ذکر کیا جاتا ہے اس معمول کو لیکن وہ کونسا معمول ہوتا ہے محذر منہو لہذا یہاں پر پھر ضمیر راجے کرنے کے بجائے کیا لے آئے محذر منہو لے آئے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دوسری قسم ہے جس میں معمول کو مقرر ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہ معمول نہیں ہے جو پہلی قسم میں تھا وہ تھا محذر اور یہ ہے محذر منہو یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہاں یہاں ایک اشکال ہوتا ہے عبارت پر اشکال یہ ایاکا والاسدا ایاکا والاسدا ایاکا کیا ہے محذر اور الاسد کیا ہے محذر منہو تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ محذر پر محذر منہو کا عطف کیسے کر دیا گیا عطف تو ایک جیسی چیزوں کا دوسرے پر کیا جاتا ہے اور یہاں تو ایاکا والاسدا ایاکا معطوف ہے وہ ہے محذر اور والاسدا وہ ہے محذر منہو تو ایک جیسی چیزوں کو دوسرے پر عاطف کیا جاتا ہے تو دو الگ چیزوں کو ایک دوسرے پر ان کا عاطف کیسے کر دیا گیا اشکال سمجھ میں آ رہا ہے تو جواب یہ کہ بھئی ان کے نام الگ الگ ہیں یہ چیزیں کوئی الگ نہیں ہیں وہ بھی منصوب ہے کس کی وجہ سے اتقی کی وجہ سے ما قبل والا بھی اتقی کی وجہ سے یا بعید کی وجہ سے منصوب ہے اور ما بعد والا بھی اتقی یا بعید کی وجہ سے منصوب ہے تو دونوں کو میں عمل کر رہا دونوں ایک جیسے ہیں ہاں صرف نام الگ الگ ہیں ایک محذر ہے تو دوسرا محذر منہو ہے حالانکہ ہیں دونوں ہی معمول اس اتقی یا بعید کے معمول ہیں صرف نام الگ الگ ہیں آگے دیکھئے وَالطَرِقَ تَرِقَ مِسَالٌ لِسَانِ نَوْعَيْهِ یہ مثال ہے تحذیر کی دو انواع میں سے ثانی قسم کی اِتَّقِ تَرِقَ 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 یعنی راستے سے بچو اور یہ طریقہ ثانی تاقید ہے اول کے لئے وَلَا يَخْفَ عَلَيْكَ تو یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں صاحبِ جامی کہ یہ جو پہلی مثال ہے اس کے اندر اتقی کی تقدیر صحیح نہیں جو پہلی نوع ہے بہت تحذیر کی اور دوسری نوع کے اندر کبھی اتقی کی تقدیر صحیح ہوگی اور کبھی بعید وغیرہ نکالنا پڑے گا توجہ ہے پہلی نوع جو ہے تحذیر کی اس کے اندر اتقی کی تقدیر صحیح نہیں جبکہ دوسری نوع کے اندر کبھی اتقی محضوف ہوگا اور کبھی اتقی جیسا کوئی اور لفظ یعنی بعید وغیرہ محضوف ہوگا جبکہ صاحبِ کافیہ نے تو کیا کہا تھا بِتَقْدِیرِ اتَّقِ کہ اتقی کی تقدیر کے ساتھ ہو تو بتائیں گے کہ صحیح یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ اتقی یا اتقی جیسے کسی لفظ کی تقدیر ہو یعنی بعید وغیرہ بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَخْفَ عَلَيْكَ اور یہ بات آپ پر مخفی نہیں ہے کہ اَنَّ تَقْدِیرَ اتَّقِ فِي أَوَّلِ نُوعَيْنِ غَيْرُ صَحِحٍ کہ دو نوعوں میں سے جو پہلی نوع ہے اس کے اندر اتقی تقدیر صحیح نہیں ہے لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ اس لیے کیونکہ یوں نہیں کہا جاتا اتقی تُزَیدًا مِنَ الْأَسَدِ یوں نہیں کہتے عربی زبان میں یوں نہیں کہتے اس لیے کیونکہ اتقی کا معنی بچنا ہے بچانا نہیں تو اتقی تُزَیدًا مِنَ الْأَسَدِ یہ تو تب کہتے ہیں اگر یہ معنی کیا ہوتا بچانا کہ میں نے زید کو شیر سے بچایا لیکن اس کا معنی بچانا نہیں ہے بلکہ بچنا ہے تو لہذا یوں نہیں کہتے لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ اتَّقَي تُزَیدًا مِنَ الْأَسَدِ کہ میں نے زید کو شیر سے بچایا یوں نہیں کہتے فَيَمْ بَغِتُ مُنَاسِب یہ ہے تو مناسب یہ ہے کہ اس پہلی نوع کے اندر مقدر کیا جائے کس کو باعد اور نحی جیسے لفظوں کو باعد کا معنی ہے دور کرو اے مخاطب تو اپنے ذات کو شیر سے دور کر اور اسی طرح نحی نحی یہ نحون سے ہے نون حا واؤ اس کا مادہ ہے اور نحی کا معنی ہے دور کرنا بھئی ہٹانا بھئی تو یعنی وہ ہی باعد کے معنی میں ہے تو کہتے ہیں اس میں باعد اور نحی جیسی تقدیر ہونی چاہیے پہلی قسم میں وَتَقْدِرُ بَعِدْ فِي مِثَالِ نَوْعِسَانِ غَيْرُ مُنَاسِبِينَ اور دوسری مثال کیا ذکر کی مطن میں اَتْطَرِقَ تَرِقَ کہتے ہیں اس کی اندر باعد کی تقدیر صحیح نہیں کیونکہ یہاں راستے سے دور کرنا مقصد نہیں ہے کہ راستے سے اپنے آپ کو دور کرو بلکہ مقصد ہے راستے سے بچو یعنی اس پر نہ چلو بھئی یعنی کہ اپنے آپ کو اس راستے سے دور لے جاؤ نہیں معنی کیا ہے اس راستے سے بچو یعنی اس پر نہ چلو بھئی تو یہ جو مثال ذکر کی اس کے اندر باعد کی تقدیر نہیں صحیح بلکہ اتتقی کی تقدیر صحیح ہے تو کہتے ہیں وَتَقْدِرُ بَعِدْ فِي مِثَالِ نَوْعِسَانِ غَيْرُ مُنَاسِبِينَ اور باعد کی تقدیر جو ہے نوع سانی کی جو مثال ذکر کی گئی مطن میں اس کے مناسب نہیں ہے لِأَنَّ الْمَعْنَى عَلَى التِّقَائِ عَنِ التَّرِيقِ اس لئے کیونکہ مانا جو ہے راستے سے بچنے کے ہیں لا عَلَى تَوْعِدِهِ اس سے دور کرنے کے نہیں ہیں فَالصَّوَابُ تو درست یوں ہے اَنْ يُقَالَ يُقَحَاجَهِ بِتَقْدِيرِ بَعِدْ اَوْ اِتَّقِي وَنَحْوِهِمَا مطن میں یوں ہونا چاہیے کہ وہ تحذیر جو ہے معمول ہو بِتَقْدِيرِ بَعِدْ بَعِدْ کی تقدیر کے ساتھ اَوْ اِتَّقِي اَتَّقِي کی تقدیر کے ساتھ وَنَحْوِهِمَا یا ان جیسے کسی اور لفظ کے ساتھ فَيُقَدَّرُ مِسْلُ بَعِدْ فِي جَمِيعِ اَفْرَادِ النَّوعِ الْأَوَّلِ تو پہلی النوع جو ہے ادھر دیکھئے جو پہلی نوع ہے تحذیر کی اس میں تمام افراد میں بَعِدْ کو مقدر نکالا جائے گا یعنی اس سے معنی صحیح بنے گا جبکہ دوسری نوع میں آپ کو بتلائیں گے کہ بعض جگہ اتَّقِي مقدر نکالا جائے گا اور بعض جگہ بَعِدْ نکالا جائے گا تو کہتے ہیں فَيُقَدَّرُ مِثْلُ بَعِدْ تو بَعِدْ جیسا اللفظ جو ہے مقدر نکالا جائے گا فِي جَمِيعِ اَفْرَادِ النَّوعِ الْأَوَّلِ نوعِ اَوَّلِ کے تمام افراد میں وَفِي بَعْضِ اَفْرَادِ النَّوعِ ثانی اور اسی طرح نوعِ ثانی کے بعض افراد میں بھی بَعِدْ کا لفظ مقدر کیا جائے گا مِثْلُ نَفْسَكَ نَفْسَكَ یہ دوسری مثال ذکر کر دیں نوعِ ثانی کی جس میں تقرار ہے بھئے جس میں تقرار ہے اس معمول کا مِثْلُ نَفْسَكَ نَفْسَكَ فَإِنَّ الْمَعْنَا اس لئے کیونکہ معنی جو ہے عَلَا بَعِدْ نَفْسَكَ مِمَّا يُوزِكَ یعنی دور کر تو اپنی ذات کو مِمَّا يُوزِكَ اس چیز سے جو تجھے عذیت دے معلوم ہوا یہ ذات جو ہے اس کو دور کر معلوم ہوا یہ ہے محذر اور کس چیز سے دور کرے مِمَّا يُوزِكَ یعنی وہ موزی چیز جو ہے وہ ہے محذر منہ بات سمجھ میں آگئے فَإِنَّ الْمَعْنَا عَلَا بَعِدْ نَفْسَكَ مِمَّا يُوزِكَ اس لئے کیونکہ اس کا معنی جو ہے وہ اس طرح ہوگا کہ بَعِدْ نَفْسَكَ مِمَّا يُوزِكَ تو اپنی ذات کو دور کر اس چیز سے جو تجھے عذیت دے قَلْ أَسَدِ وَنَحْوُهُ جیسے کہ شیر ہے اور اس جیسی کوئی چیز ہے یعنی اس سے اپنے آپ کو دور کر بات سمجھ میں آگئے قَلْ أَسَدِ وَنَحْوُهُ پڑھنا اس لئے کیونکہ کاف کا بھی کیا معنی مِسَد اور نَحْو کا بھی کیا معنی مِسَد تو نَحْوهُ کا عطف الْأَسَد پر نہ کریں ورنہ تو عبارت کیا بن جائے گی قَنَحْوِهِ تو مِسْلُ مِسْلِ ہی بن جائے گا اور یہ صحیح نہیں تو کہتے ہیں وَيُقَدَّرُ مِسْلُ اِتَّقِ فِي بَعْزِهَا اور اِتَّقِ کے مِسَلَ مُقَدَّر ہوگا فِي بَعْزِهَا اس قسم ثانی کے بعض افراد میں کَلْ مِسَالِ الْمَذْكُورِ جیسے کہ یہ جو مِسَال ذکر کی گئی مطن میں اس کے اندر بھی اِتَّقِ مُقَدَّر ہوگا قِيلَ جی کہا گیا ہے یہاں سے ایک اعتراض اور اس کا جواب ذکر کریں گے ادھر دیکھئے اِیَّاقَ وَلْأَصَدَ یہاں اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ کہ تحضیر جو ہے تحضیر کسے کہتے ہیں جو معمول ہوتا ہے اتَّقِ کی تقدیر کے ساتھ ماباد سے ڈرانے کے لیے یا محضر مِنْہُ کو مقرر ذکر کیا جائے تو یہ جو اِیَّاقَ وَلْأَصَدَ اس میں یہ جو وَلْأَصَدَ آ رہا ہے یہ نہ قسمِ اول میں داخل ہے نہ قسمِ ثانی میں تو یہ تحضیر سے خارج ہو رہا ہے حالانکہ یہ بھی تحضیر ہے یہ بھی بھئی خارج کس طرح ہے بھئی اس لیے کیونکہ ایک نوع تو وہ ہے جس میں محضر مِنْہُ مُقرر ہوتا ہے اور اِیَّاقَ وَلْأَصَدَ یہاں الْأَصَد مُقرر ہے نہیں معلوم ہے یہ قسمِ ثانی تو نہیں اور قسمِ اول کی کیا تعریف کی تھی کہ جس کے اندر اس معمول کو ذکر کیا جاتا ہے ماباد سے ڈرانے کے لیے اور الْأَصَد کے ماباد کوئی چیز ہے جس سے اصد کو ڈرائیا جا رہا ہے تو یہ تو تعریف سے خارج ہو رہا ہے بات سمجھ میں آگے تو کہیں گے نہیں یہ بھی تحضیر ہے تحضیر تو ہے لیکن اگر خارج بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اس لیے کیونکہ یہ معتوف ہے یعنی یہ تابع ہے اور توابع کا آگے مستقل بیان آ رہا ہے تو یہ جو تعریفیں کی جا رہی ہیں یہ توابع اس میں داخل ہی نہیں ہے یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی یہ ایاقا والأصد ہے یہ اصد کیا ہے تابع ہے یعنی یہ معتوف ہے اور معتوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا ہو معتوفن علی کا تو یہاں پر جو اصل ہیں جو تعریفات کی جا رہی ہیں ان میں جو اصل ہیں صرف یہ تعریفات ان کو شامل ہیں جو توابع ہیں ان کو شامل نہیں تو اگر الاسد نکل جاتا ہے کوئی تو کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ ہے یہ بھی تحذیر ہی قیلہ کہا گیا ہے لفظ الاسد فی ایاقا والأصد خارجن عن النوعین کہ اصد کا لفظ جو ہے اس مثال میں ایاقا والأصد یہ خارج ہے عن النوعین تحذیر کی دونوں قسموں سے فَيَنْ بَغِيْا اللَّا يَقُونَ تَحذیراً تو مناسب یہ ہے کہ اس کو تحذیر نہیں ہونا چاہیے وَلَّيْسَ كَذَالِكَ اور حالانکہ ایسا نہیں ہے فَإِنَّهُ أَيْزَنْ تَحذیرٌ اس لیے کیونکہ یہ اصد بھی کیا ہے تحذیر ہے وَأُجِبَ اور اس کا جواب دیا گیا بِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْتَحذیرِ کہ یہ تحذیر کے تابع ہے وَتَوَابِعُ خَارِجَةٌ عَنِ الْمَحْدُودِ اور جو توابع ہیں وہ محدود سے یعنی جس کی تعریف کی گئی ان سے خارج ہیں بِدَلِلِ ذِكْرِهَا فِي مَا بَعْدُ اس دلیل سے کہ ان کا ذکر بعد میں آ رہا ہے ان کا ذکر بعد میں مستقل آ رہا ہے تو تحذیر کی دو قسمیں ہو گئیں ایک وہ جس میں درمیان میں وَو لاتے ہیں جیسے اِيَّا قَوَلْ اَسَدَا اور ایک وہ جس میں محضر منہو کو مقرر ذکر کیا جاتا ہے تو یہ جو پہلے قسم ہے جس کے درمیان وَو لائے ہیں توجہ ہے اس میں یہاں پر مین کا لانا بھی جائز ہے اِيَّا قَ مِنَ الْأَسَدِ یوں کہنا بھی صحیح آپ کسی شخص کو شیر سے ڈرانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اِيَّا قَوَلْ اَسَدَا یا آپ کہہ سکتے ہیں اِيَّا قَ مِنَ الْأَسَدِ تو یہ تو تھا اس میں سریح اور اس میں معول میں بھی یوں کہہ سکتے ہیں مین کے ساتھ اِيَّا قَ مِنْ اَنْ تَحْزِفَ اِيَّا قَ مِنْ اَنْ تَحْزِفَ اور پھر کبھی مین کو بھی حضف کر لیا جاتا ہے لیکن وہ صرف اس میں معول میں حضف جائز ہے اس میں سریح میں جائز نہیں یعنی اِيَّا قَ مِنْ اَنْ تَحْزِفَ یہاں سے مین کا حضف جائز ہے اِيَّا قَ اَنْ تَحْزِفَ مین کا حضف جائز ہے اور اِيَّا قَ مِنَ الْأَسَدِ یہاں سے مین کو حضف کر دیں یعنی اس میں سریح سے یہ جائز نہیں کیونکہ اس میں صریح سے حرف جر کا حضف شاز ہے لیکن ان اور انہ جو یہ حروف مستر ہیں آپ نے پڑا ہے ان جملہ فیلیہ پر داخل ہوتا ہے اور اس کو مستر کے معنی میں کر دیتا ہے اور انہ جو حروف مشبہ بالفیل میں سے ہے یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور اس کو مستر کے معنی میں کر دیتا ہے تو ان جو حرف مستر ہے تو ان اور انہ دونوں سے حرف جر کا حضف کرنا یہ قیاسی ہے یہ قیاسی ہے وجہ یہ کہ یہ اپنے ماباد سے مل کر اسم بنتے ہیں تو بات پہلے ہی بڑی لمبی ہو چکی ہے ان تحضیفہ کس معنی میں ہے الحضف کے معنی میں ہے تو ان تحضیفہ میں بات دیکھو ان تحضیفہ پورا جملہ ہے پھر اس پر ان داخل ہوا تو لفظ طویل ہو چکے ہیں پھر اس پر مین بھی آ گیا تو بات اور زیادہ طویل ہو گئی لہذا ایسے موقع پر مین کا حضف قیاسا جائز ہے تاکہ کلام میں تخفیف آ جائے لیکن اس میں سریح سے حروف جاردہ کا حضف شاز ہے بھئی تو دیکھئے مطن مطن پہلے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَتَقُولُ اِيَّاكَ مِنَ الْأَسَدِ اور آپ اِيَّاكَ مِنَ الْأَسَدِ بھی کہہ سکتے ہیں یعنی وہ کی جگہ مین لے آئیں یعنی اس میں مؤول کے اندر بھی اور وَإِيَّاكَ انْتَحْزِفَ اور آپ اِيَّاكَ انْتَحْزِفَ بھی کہہ سکتے ہیں بِتَقْدِیرِ مِن مِن کی تقدیر کے ساتھ وَلَا تَقُولُ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے اِيَّاكَ الْأَسَدَا لِمْتِنَاعِ تَقْدِیرِ مِن اس لیے کیونکہ اس کے اندر مِن کی تقدیر ممتنع ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے شرعہ کے ساتھ کہتے ہیں وَتَقُولُ فِي قِسْمَيِّن نَوْعِ الْأَوَّلِ اور آپ نوعِ اول کی دونوں قسموں میں کہہ سکتے ہیں دو قسمیں تھی نا نوعِ اول کی کیا ایک میں اِيَّاكَ وَالْأَسَدَا اس میں سریخ تھا اور ایک تھا اِيَّاكَ وَأَنْتَحْزِفَ اس میں مؤول تھا تو ان دونوں قسموں میں آپ وہ کی جگہ کیا لاسکتے ہیں مِن لاسکتے ہیں تو کہتے ہیں وَتَقُولُ اور آپ کہہ سکتے ہیں فِي قِسْمَيِّن نَوْعِ الْأَوَّلِ نوعِ اول کی دونوں قسموں میں کیا کہہ سکتے ہیں اِيَّاكَ مِنَ الْأَسَدِ اِيَّاكَ مِنَ الْأَسَدِ بھی کہہ سکتے ہیں کَمَا كُنتَ تَقُولُ اِيَّاكَ وَالْأَسَدَا جیسے آپ اِيَّاكَ وَالْأَسَدَا کہتے تھے وَمِنْ اَنْ تَحْزِفَ اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کَمَا كُنتَ تَقُولُ اِيَّاكَ وَالْأَسَدَا جیسے کہ آپ اِيَّاكَ وَالْأَسَدَا کہتے تھے اسی طرح آپ اِيَّاكَ مِنْ اَنْ تَحْزِفَ بھی کہہ سکتے ہیں وَتَقُولُ فِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ اور آپ آخری مثال میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں دیکھا آپ دونوں کی بات نہیں کی وَتَقُولُ فِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ یعنی ان دو مثالوں میں سے جو آخر والی مثال تھی اِيَّاكَ مِنْ اَنْ تَحْزِفَ اس میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں تو کہتے ہیں وَتَقُولُ فِي الْمِثَالِ الْأَخِيرِ اِيَّاكَ انْ تَحْزِفَ بھی کہہ سکتے ہیں بِتَقْدِيرِ مِنْ مِنْ کی تقدیر کے ساتھ اَيَّاكَ مِنْ اَنْ تَحْزِفَ دیکھا یہاں مِنْ مُقَدَّر ہے لِأَنَّ حَزْفَ حَرْفِ الجَرِّ عَنْ اَنْ وَأَنَّ قِيَاسٌ اس لئے کیونکہ حرف جر کو حضف کرنا اَنْ اور اَنْا سے قیاس یہ قیاسی ہے وَلَا تَقُولُ اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ پہلی مثال میں اِيَّاكَ الْأَسَدَا لِمْتِنَاعِ تَقْدِيرِ مِنْ اس لئے کیونکہ مِنْ کی تقدیر اس میں سریح سے مُمْتَنِعَ ہے وَشُزُوزِهِ مَعَا غَيْرِ عَنْ وَأَنَّ یہ شُزُوزِهِ کا عطف ہے امتناع پر اور امتناع پر لام جارہ داخل ہے تو شُزُوزِهِ یہ بھی مجرور پڑھیں گے عبارت کیا بن گئی آپ اِيَّاكَ الْأَسَدَ نہیں کہہ سکتے لِمْتِنَاعِ تَقْدِيرِ مِنْ وَشُزُوزِهِ مِنْ کی تقدیر کا مُمْتَنِع ہونے کی وجہ سے وَشُزُوزِهِ مَعَا غَيْرِ عَنْ وَأَنَّ اور نیس تقدیر مِنْ کا شاز ہونا عَنْ اور عَنَّ کے علاوہ کے ساتھ عَنْ اور عَنَّ کے علاوہ کے ساتھ مِنْ کا حَزَف شاز ہے فَإِنْ قُلْتَ یہاں بھی اعتراض اور اس کا جواب دیں گے اعتراض یہ کہ آپ نے ہمیں کیا کہا اِيَّاكَ الْأَسَدَ نہیں کہہ سکتے کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ مِنْ کی تقدیر اس میں سریح میں شاز ہے چلو آپ مِنْ مُقَدْر نہیں مان سکتے تو یہاں وَوْ کو مُقَدْر مان لو یوں کہو پہلے کیا تھا اِيَّاكَ وَالْأَسَدَ پھر اس وَوْ حرفِ عَطَف کو کیا کر لیا گیا حضف کر لیا گیا تو وَوْ مُقَدْر ہے مِنْ مُقَدْر کرنا شاز ہے تو وَوْ کو مُقَدْر مان لو کیونکہ بعض صورتوں میں وَوْ بھی تو پڑھتے تھے تو اس کا جواب دیں گے کہ بھئی حرفِ عَطَف کا حضف تو اس شاز سے بھی بڑھ کر شاز ہے وہ تو نہایت ہی نادر ہے پورے کلام عرب کے اندر تو وہ تو اس سے بھی بڑھ کر شاز ہے یعنی اس کو مقدر ماننا بھی صحیح نہیں ہے تو کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ اگر آپ یہ کہیں کہ فَلْيَقُن بِتَقْدِيرِ الْعَاطِفِ کہ پھر اس کو تقدیرِ عاطف کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہ حرفِ عَطَف کیا ہو وہ مقدر ہو اس کے ساتھ کر لیا جائے قُلْ نَا تو ہم کہتے ہیں حَذْفُ الْعَاطِفِ اَشَزُّ شُزُوزًا کہ حرفِ عَطَف کو تو حضف کرنا وہ تو اس سے بھی بڑھ کر شاز ہے لِأَنَّ حَذْفَ حَرْفِ جَرْ قِيَاسٌ مَعَا اَن وَأَنَّ اس لیے کیونکہ حرفِ جَرْ کا حضف کرنا تو اَن اور اَنَّ کے ساتھ قِيَاس ہے وَشَازُن كَسِيرٌ فِي غَيْرِهِمَا اور شازِ کسیر ہے ان کے علاوہ میں اور اَن اور اَنَّ کے علاوہ بھی مِن کو حضف کرتے ہیں وہ شاز ہے لیکن شازِ کسیر ہے لینی کافی آیا ہے عربی زبان میں شازِ ایک شازِ کسیر ہے یعنی کچھ نہ کچھ مقدار میں وہ آیا ہے جبکہ یہ وَو کا حضف یعنی حرفِ عطف کا حضف یہ تو نادر ہے پورے کلامِ عرب میں کوئی ایک کا دکا چند ایک مثالیں ہی ہمیں ملتی ہیں بھئی تو ہیں دونوں ہی شاز لیکن ایک ذرا کسیر ہے اور دوسرا نادر ہے تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ حرفِ جرْ کا حضف جو ہے قِيَاسٌ مَعَا اَن وَأَنَّا یہ اَن اور اَنَّا کے ساتھ قیاس ہے وَشَازُن كَسِيرٌ فِي غَيْرِهِمَا اور شازِ کسیر ہے ان کے اَن اور اَنَّا کے علامہ میں یہ مِن کا حضف یعنی حرفِ جرْ کا حضف وَأَمَّا حَزْفُ الْعَاطِفِ عاطف وہی حرفِ عطف جو عطف کرنے والا وَأَمَّا حَزْفُ الْعَاطِفِ اور باقی عاطف کا حضف جو ہے فَلَمْ يَسْبُتْ وہ تو ثابت ہی نہیں ہے کلامِ عرب میں اِلَّا نَادِرًا مَگَرْ نِحَایت ہی نَادِر بھئی اور اَن نَادِرُ اُكَلْ مَعْدُوم نَادِر تو کیا ہے مَعْدُوم شمار ہوتا ہے گویا ہے ہی نہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا بھئی یہ تحذیر کا ذکر تھا بحث مکمل ہوئی اور جہاں پر جہاں پر صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ مفعول بھی کہ عامل کو حضف کرنا واجب ہے کتنی جگہ میں چار جگہ میں وہاں ایک اغرا کا لفظ بھی آیا تھا کیا لفظ آیا تھا اغرا وہ بھی سن لیں مختصرا بھئی وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں لیکن دوبارہ سن لیں گے ذہن میں تازہ ہو جائے گی بحث اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں تو یاد رکھو ایک ہے تحذیر اور ایک ہے اغرا اغرا کا مانا ہے ابھارنا ابھارا جاتا ہے کسی اچھی چیز پر اچھی عادت پر اور ایک ہے تحذیر تحذیر جو ہے اس میں ڈرایا جاتا ہے کسی نقصاندے چیز سے کسی ناپسندیدہ چیز سے تو اغرا اور تحذیر ایک دوسرے کے مقابل ہیں اور یہ ان میں طریقہ بھی تقریباً ایک جیسا ہے تو اغرا کا مانا ہے ابھارنا اور اغرا جس چیز پر ابھارا جا رہا ہے اس کو کہتے ہیں مغرا بھی ہی ایک ہے مغری جو ابھارنے والا ہے یعنی وہ جو متکلم جو ابھار رہا ہے اور جس شخص کو ابھار رہا ہے وہ ہے مغرا اور جس بات پر ابھار رہا ہے جس عادت پر جس اچھی چیز پر اس کو ابھار رہا ہے وہ ہے مغرا بھی ہی مثلا میں ایک شخص کو نماز پر ابھارنا چاہتا ہوں تو میں ہوا مغری اور وہ شخص کیا ہوا مغرا اور کس چیز پر ابھار رہا ہوں نماز پر تو وہ نماز ہوئی مغرہ بہی تو اغراہ کے اندر یاد رکھو اس کے تین طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ مغرہ بہی کو اکیلا ذکر کیا جائے السلاتہ دیکھو میں نے مفرد ذکر کیا القرآنہ یاد رکھو یہاں تقدیر عبارت ہوگی الزم تو لازم پکڑ لے اے مخاطب تو نماز کو لازم پکڑ لے الزم السلاتہ الزم القرآنہ تو مغرہ بہی کو کبھی ذکر کیا جاتا ہے مفرد بھئی کبھی اس کو مکرر ذکر کیا جاتا ہے السلاتہ القرآنہ السدقہ الدیانت اور کبھی کا بار عطف کے ساتھ دو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں تو تین صورتیں ہیں اغراہ کے اندر ایک یہ کہ مغرہ بہی کو مفرد ذکر کیا جائے ایک صورت یہ کہ اس کا تقرار کیا جائے اور ایک صورت یہ ہے کہ عطف کے ساتھ دو چیزوں کو ذکر کیا جائے یاد رکھو جب مغرہ بہی کو مفرد ذکر کیا جائے تو فیل کا ذکر بھی جائز حضف بھی جائز آپ کسی کو اُبھارنا چاہتے ہیں قرآن کے پڑھنے پر تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اِلْزَمِ الْقُرْآنَ اے مخاطب تو قرآن کو لازم پکڑ اور آپ فیل کو حضف بھی کر سکتے ہیں الْقُرْآنَ لیکن باقی جو دو صورتیں ہیں کہ جس میں مغرہ بہی کو مقرر ذکر کیا جائے یا عطف کے ساتھ ذکر کیا جائے وہاں فیل کا حضف واجب ہے اَصْلَاةَ الصَّلَاةَ یہاں الزم کو آپ ذکر نہیں کر سکتے یا اَصْلَاةَ وَالْقُرْآنَ عطف کے ساتھ ہو تب بھی آپ الزم فیل کو ذکر نہیں کر سکتے تو ان میں حضف واجب ہے یہ ہے اغرا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو اغرا کی بھی بات صورتوں میں حضف فیل واجب ہوتا ہے اور جبکہ دوسرا اس کے مقابلے میں تحذیر ہے جو ابھی ہم نے پڑا تحذیر کسے کہتے ہیں کسی ناپسندیدہ چیز یا خطرناک چیز سے دوسرے کو ڈرانا اور اس پر متنبہ کرنا بھئی تو یاد رکھو اس کے اندر پھر کل چار صورتیں ہیں ایک صورت یہ کہ محذر منہو یعنی وہ جس سے ڈرائی جا رہا ہے اس کو مفرد ذکر کیا جائے جیسے ان نفاقہ یعنی اتقن نفاقہ تم اپنے آپ کو منافقت سے بچاؤ تو یہاں بھی فیل کو چاہے ذکر کریں چاہے حضف کریں جب محذر منہو اکیلا ذکر ہو بھئی اور اگر محذر منہو مکرر ذکر ہو اطریقہ طریقہ الاسد الاسد الجدار الجدارہ السبیع السبیع الكذب الكذبہ تو اس صورت میں فیل کو حضف کرنا واجب ہے اتقل کذب الكذبہ کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ بھئی تو ایک صورت کیا ہے تحذیر میں کہ محذر منہو مفرد ذکر ہو وہاں فیل کو ذکر کریں یا حضف دونوں جائز دوسری صورت کیا ہے کہ محذر منہو کو مکرر ذکر کریں یہاں فیل کا حضف واجب ہے یا محذر منہو کو واؤ کے ساتھ ذکر کریں اور دو چیزیں ہوں الگ الگ بھئی واؤ کے ساتھ جیسے الكذبہ والنفاقہ الكذبہ والنفاقہ یعنی جھوٹ اور منافقت دونوں سے اپنے آپ کو بچاؤ بھئی یہ تیسی صورت ہے اس کے اندر بھی حضف واجب ہے یا جیسے آپ اسی طرح کہتے ہیں الكذبہ والسارقتہ کہ جھوٹ اور جوری سے اپنے آپ کو بچاؤ تو بات سمجھ میں آگئے تو اس صورت میں بھی فیل کا حضف واجب ہے اور چوتھی صورت تحذیر کے اندر یہ ہے کہ اس کو ایعہ کے ساتھ ذکر کیا جائے کس کے ساتھ ایعہ ایعہ وہی زمیرے وہ جو زمیر ہے ایعہ کا ایعہ کما یہ حرف خطاب بھی ساتھ جڑ گیا یہ جو منصوب زمیر ہے یہ موقع کے مطابق آئے گی اگر مخاطب ایک ہے تو ایعہ کا اگر دو ہیں تو ایعہ کما جمع ہیں تو ایعہ کم مذکر ہیں تو مذکر مونس ہیں تو مونس تو اس کے اندر پھر تین صورتیں ہیں یہ ایعہ کیا کے اندر جو ہاں آج ہم نے پڑھی ایک ایعہ کا والاسدہ اس کے اندر فیل کا حضف واجب ہے ایعہ کا والاسدہ یا ایعہ کا وان تحزیفہ یا ایعہ کا وان تکذیبہ تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا یا اسی طرح جیسے ایعہ کا والساریقتہ تو اپنے آپ کو چوری سے بچا یا اسی کو ان کے ساتھ لے آئیں درمیان میں وہ ہو یا کیا sweetheart یا انہی دونوں کو من کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں یا کا من الساریقتہ کہ تو اپنے آپ کو چوری سے بچا یا ایعہ کا من ان تصرقہ ان کے ساتھ بھی من لا سکتے ہیں اور بعض اوقات مین کو حضف کر لیا جاتا ہے اور اس میں صرف اس میں مؤول سے تو مین کو حضف کرنا جائز ہے اس میں سریح سے مین کا حضف جائز نہیں لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں آپ اس میں سریح لے آئیں اور درمیان میں مین حضف ہو یا آپ نہیں کہہ سکتے بات سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام کیا کہ اغرا کے اندر کسی کام پر اوبارا جاتا ہے اور تحضیر میں کسی کام سے ڈرائیا جاتا ہے اور اغرا کے اندر تین صورتیں ہیں یا وہ مغرہ بہی مفرد ہوگا یا مقرر ہوگا یا عطف کے ساتھ ہوگا اگر مفرد ہو تو حصف فیل بھی جائز اور ذکر فیل بھی جائز لیکن اگر مغرہ بہی مقرر ہو یا درمیان میں حرف عطف ہو تو فیل کا حضف واجب اور تحضیر کے اندر چار صورتیں ہیں یا تو محضر منہو مفرد ہوگا یا مقرر ہوگا یا عطف کے ساتھ ہوگا یا ایہ کے ساتھ ہوگا اگر محضر منہو مفرد ہو تو وہاں پر بھی فیل کا ذکر بھی جائز اور حضف بھی جائز اور اگر محضر منہو جو ہے وہ مقرر ہو یا عطف کے ساتھ ہو یا ایہ کے ساتھ ہو تو ان سب میں حضف واجب ہے بھئی اور پھر ایہ کے اندر تفصیل بتائی کہ ایہ کے اندر کبھی واؤ لاتے ہیں درمیان میں کبھی مین لاتے ہیں اور کبھی مین کو حضف کرتے ہیں اگر درمیان میں وہ لائیں تو معباد میں اس میں سریح بھی آ سکتا ہے اور اس میں معول بھی مین لائیں تب بھی دونوں صورتیں جائز ہیں لیکن اگر آپ مین کو حضف کرتے ہیں تو پھر اس میں معول کو تو لا سکتے ہیں لیکن اس میں سریح کو نہیں لا سکتے ایاک الاسدہ نہیں کہہ سکتے جبکہ بعض نحوی کہتے ہیں کہ اسم سرخ کو بھی مین کے حضف کے ساتھ ذکر کرنا جائز ہے ایاک الاسدہ ایاک الکذیبہ ایاک النفاقہ وغیرہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن صاحب کافیہ وغیرہ کا مذہب یہی ہے جمہور کا مذہب یہی ہے کہ اسم سرخ سے مین کا حضف جو ہے وہ جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا سارا چلیے بس بھائی حادہو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام